آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں وہ منادہ جو مبنی ہو علامت رفع پر اس کے توابع کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو منادہ مبنی علی الزم ہے اس کے توابع جب مفرد ہوں تو ان میں رفع پڑھنا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز رفع پڑھیں گے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے منادہ کے اور نصب پڑھیں گے منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے اور یہ جو مفردہ کی قید آئی اس کے ذریعے دراصل صاحب کافیہ صرف مضاف با اضافت حقیقی یا با اضافت معنوی کو نکالنا چاہتے ہیں اس لئے اس المفردہ کے اندر صاحب جامی نے تعمیم پیدا کی اور کہا کہ مفرد ہونا عام ہے چاہے حقیقتن مفرد ہو اور چاہے حکمن مفرد ہو میں نے یہاں آپ کو اضافت کی قسمیں بتلائی تھی کہ ایک ہے اضافت لفظی اور ایک ہے اضافت معنوی اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو یعنی اس میں فاعل ہو اس میں مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو اور یہ مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے فاعل یا اپنے مفعول کی طرف تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے اور یہ اضافت صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اسی لئے اس کا نام اضافت لفظی ہے یعنی یہ مضاف سے تنوین یا قائمقام تنوین یعنی کہ نون تسنیہ اور نون جمع کو گرا دیتی ہے جیسے زیدن زاربن عمرن یہ عمرن کو زاربن نے نصب دیا تو یہ عمرن منصوب ہے مفعول بھی ہے زاربن کے لئے تو یہ معمول ہوا زاربن کے لئے اسی معمول کی طرف زارب کی اضافت کر دیں زیدن زارب عمرن تو یہ جو زارب عمرن کی اضافت ہو رہی ہے یہ ہے اضافت لفظی جس میں فائل کا صیغہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اس نے صرف زاربن سے تنوین گرائی اور کوئی فائدہ نہیں دیا یعنی نہ زارب کے اندر تعریف آئی اور نہ تخصیص آئی جبکہ اس کے مقابلے میں اضافت معنوی ہے اضافت معنوی وہ ہے جو تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں گے تو وہ تعریف کا فائدہ دے گی اور اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں گے تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گی اور اضافت لفظی کے علاوہ باقی جتنی اضافتیں ہیں وہ تمام وہ اضافت معنوی ہیں تو اضافتِ لفظی کو نکال دیں جس میں صفت کا سیغہ مضاف اپنے معمول کی طرف باقی تمام اضافتیں اضافتِ معنوی ہیں چاہے مضاف سرے سے صفت کا سیغہ ہی نہ ہو جیسے غلام الزیدین یا مضاف صفت کا سیغہ تو ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے تو یہ بھی اضافتِ معنوی ہی ہے تو اضافتِ معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی معنی کے اندر یہ چونکہ فائدہ دیتی ہے اس لئے اس کو اضافتِ معنوی کہتے ہیں جبکہ اضافتِ لفظی نہ وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا وہ تقدیرِ انفصال میں ہی ہے زیدن زارب عمرین یہ زارب کی آپ نے بے شک اضافت عمر کی طرف کر دی لیکن زارب کا لفظ ابھی بھی اسی طرح ہے جیسے الگ تھا جیسے الگ ہونے کی حالت میں جس وقت اس پر تنوین موجود تھی زیدن زاربن عمرن جیسے یہ زاربن الگ تھا نہ اس میں تعریف تھی نہ تخصیص تھی اسی طرح ابھی بھی اضافت کے بعد بھی اسی طرح ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اضافتِ لفظی تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا بعض وقت کسی جگہ کوئی نکیرہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد مضا مضافلے اس کی صفت بنتے ہیں تو طالب علم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو مضاف مضافلے تو معرفہ بن جائیں گے حالانکہ وہ اضافتِ لفظی ہوتی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ مضاف مضافلے مل کر یہ صفت ہے عارض کی اور عارض تو نکیرہ ہے تو یاد رکھنا یہ مضافتِ لفظی ہے یہ اضافتِ لفظی ہے ممتر اس میں فاعل ہے اور نازمیر مفعول کی طرف اس کی اضافت ہو گئی تو لہذا یہ جو یہاں مفرد کا لفظ آیا یہ مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے تو اس مفرد سے مضاف بھی نکر رہا تھا اور مشابہ مضاف بھی اور پھر مضاف دو قسم پر ہے یا اضافتِ معنوی ہوگی یا اضافتِ لفظی اور ان میں سے صرف مضاف با اضافتِ معنوی کو نکالنا مقصود ہے مضافِ لفظی اور مشابہ مضاف ان کا بھی یہی حکم ہے جو آگے آ رہا ہے کہ ان پر بھی رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی تو لہذا اس لئے صاحبِ جامی نے المفردتوں میں تعمیم کر دی کہ مفرد ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن حقیقتاً کہا تو زیدن اور رجلن جیسے لفظ داخل ہو گئے جو نہ مضاف ہیں اور نہ مشابہ مضاف اور حکمن مفرد کہا تو مضافِ لفظی اور مشابہ مضافی دونوں بھی داخل ہو گئے کیونکہ جب ان کے اندر اضافتِ معنوی نہیں ہے تو یوں سمجھو یہ مفرد ہی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر بتلایا تھا کہ کون سے وہ توابع ہیں جن کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے بتلایا تھا کہ ایک تاقیدِ معنوی کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے اس میں رفع بھی جائز اور نصب بھی اسی طرح صفت میں بھی اور عطفِ بیان بھی اور وہ معتوف جس پر حرفِ ندا کا داخل کرنا ممتنے ہو یعنی معرف باللہام ہو تو ان پر رفع پڑنا بھی جائز اور نصب پڑنا بھی جائز اور پھر صاحبِ جامی نے سب کی مثالیں بھی ذکر کر دیں تھیں اب آئیے بھئی آج کے سبق پر کہتے ہیں وَالْخَلِيلُ ابنُ اَحْمَدَ وَهُوَ اُسْتَازُ السِّبَوَيْهِ فِي الْمَعْتُوفِ بِحَرْفٍ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ یَعَلَيْهِ يَخْطَارُ الْرَفْعَ مَعَ تَجْوِيزِهِ النَّصْبَ یہاں سے اب اختلاف ذکر کریں گے امام خلیل ابن احمد اور قاری ابو عمر کے درمیان بھئی امام خلیل ابن احمد یاد رکھنا یہ استاز ہیں امام سی بوہ کے اور یہ علوم عربیت کے بہت بڑے ماہر اور بہت بڑے نحوی گزرے ہیں تو یہ استاز ہیں امام سی بوہ کے اور اسی طرح قاری ابو عمر بھئی یہ بھی بہت بڑے نحوی اور علوم عربیت کے ماہر گزرے ہیں اور یہ قرآہ سبعہ میں سے ہیں یعنی وہ سات قرآتیں قرآن کی جو روایت کی جاتی ہیں ان میں سے ایک قرآت کو نقل کرنے والے اور روایت کرنے والے قاری ابو عمر ہیں بھئی اور یہ جو قاری ابو عمر ہیں یہ امام خلیل ابن احمد پر مقدم ہیں بھئی امام خلیل ابن احمد جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے سن ایک سو پچھتر ہجری میں ایک سو ایک سو پچھتر ہجری میں امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے اور اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً چوہتر پچھتر سال تھی بھئی جبکہ قاری ابو عمر جو ہیں وہ مقدم ہیں ان کا انتقال ہوا ہے ایک سو چوون ہجری میں اور اس وقت ان کی عمر تھی چوراسی سال بھئی تو قاری ابو عمر جو ہیں یہ مقدم ہیں امام خلیل ابن احمد پر تو یہاں اب امام خلیل ابن احمد اور قاری ابو عمر کے درمیان ایک اختلاف جو ہے اسی معاملے کے اندر اس کو صاحبے کافیہ ذکر فرمائیں گے مسئلہ پیچھے کیا ذکر ہوا کہ وہ منادہ جو مبنی ہو علامت رفع پر اس کے وہ توابع جو مفرد ہوں چاہے حقیقتن مفرد ہوں اور چاہے حکمن مفرد ہوں ان کے اندر رفع پرنا بھی جائز اور نصب پرنا بھی جائز اور وہ کون کون سے توابع تھے ایک تاقید معنوی ہے اسی طرح صفت ہے اسی طرح عطف بیان ہے اور وہ معتوف جس پر حرف ندا کا داخل ہونا ممتنع ہو یعنی وہ معرف باللام ہو وہ معتوف جو معرف باللام ہو جس پر یا حرف ندا کا داخل ہونا ممتنع ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو حروف ندا ہیں یہ بھی آلہ تعریف ہیں یہ جس لفظ پر داخل ہوتے ہیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں اور اسی طرح علف لام بھی آلہ تعریف ہے تو یہ دونوں آلہ تین تعریف ہیں لیکن ان دونوں کو جمع نہیں کیا جاتا یعنی ایک ہی لفظ پر علف لام بھی داخل ہو اور اس پر یا حرف ندا کو بھی داخل کر دیا جائے یہ جائز نہیں ہے تو جیسے الحارس یا الحسن ہے یہ معرف باللام ہے تو اس کو اگر آپ ندا دینا چاہتے ہیں تو اس پر تو علف لام داخل ہے تو اس پر یا حرف ندا براہ راس داخل نہیں کریں گے بلکہ درمیان میں ایوہا یا ایتوہا جیسا لفظ لے آئیں گے ایوہا مذکر کے لیے اور ایتوہا مؤنس کے لیے تو اب میں الحسن کو ندا دینا چاہتا ہوں الحسن پر علف لام داخل ہے تو میں کیسے ندا دوں گا یا ایوہا الحسن تو حرف ندا اور علف لام کو جمع نہیں کیا جاتا بھئی تو یہ جو توابے ذکر ہوئے ان کے اندر رفع بھی پڑنا جائز تھا اور نصب بھی پڑنا جائز انہی میں سے ایک وہ معتوف بھی ہے جس پر حرف ندا کا داخل کرنا ممتنے ہے یعنی وہ معرف باللام ہے جیسے یہ الحسن کیا ہے تابع ہے کس کا زید کا زید ہے معتوف انالے وو حرف عطف اور الحسن ہے معتوف اور یہ ایسا معتوف ہے جس پر حرف ندا کا داخل کرنا ممتنے کیونکہ اس پر علف لام داخل ہے تو اس قسم کا جو معتوف ہے اس میں آپ کو صاحبِ کافیہ نے بتلا دیا رفع پڑنا بھی جائز اور نصب پڑنا بھی جائز یا زید والحسن رفع کے ساتھ بھی اور یا زید والحسن نصب کے ساتھ بھی دونوں طرح پڑنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی البتہ اس کے اندر پھر اختلاف کیا ہے امام خلیل اور قاری ابو عمر نے امام خلیل ابن احمد رحماللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معتوف بحرف ہے یہ جو معرف باللام ہے الحسن جو آ رہا ہے اس میں جائز تو دونوں ہیں نصب پڑنا بھی جائز اور رفع پڑنا بھی جائز لیکن پسندیدہ اس کے اندر جو ہے رفع پڑنا ہے اس پر رفع پڑنا اولا ہے اس پر رفع پڑنا اولا ہے پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ کس کا مذہب ہے امام خلیل ابن احمد کا وہ کیا فرماتے ہیں یا زید والحسن اور والحسن کیا پڑنا پسندیدہ ہے والحسن پڑنا پسندیدہ ہے توجہ ہے جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ وہ معتوف جو معرف باللام ہے اس پر نصب پڑنا پسندیدہ ہے یعنی یا زید والحسن پڑنا اس کے اندر پسندیدہ ہے تو یہ اختلاف ہے دونوں ایمہ کے درمیان اب دلیل کیا ہے تو امام خلیل ابن احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معتوف بحرف ہوتا ہے یہ مستقل منادہ ہوتا ہے یہ جو معتوف بحرف ہوتا ہے یہ مستقل منادہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو توابع ہیں یہ پانچ ہیں تاقید ہے صفت ہے عطف بیان ہے بدل ہے اور معتوف بحرف ہے اور ان میں سے ان میں سے بدل اور معتوف بحرف یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ خود مقصود ہیں مبدل منہو اور بدل میں سے بدل مقصود ہوتا ہے مبدل منہو کو بطور تمہید کے پہلے ذکر کیا جاتا ہے لیکن مقصود کون ہوتا ہے بدل توجہ ہے بھئی بات چل رہی ہے توابع کی توابع کسے کہتے ہیں جو اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں اعراب کے اندر کچھ لفظ وہ ہیں جن پہ عامل براہ راست داخل ہوتا ہے اور ان کو رفع دیتا ہے نصب دیتا ہے اور جر جبکہ کچھ توابع ہیں توابع میں عامل براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں ماقبل پر رفع آئے تو ان پر بھی رفع آتا ہے ماقبل پر نصب آئے تو ان پر بھی نصب آتا ہے ماقبل پر جار آئے تو ان پر بھی جار آتا ہے یہ ہیں توابع بھئی تو انہی کا بیان چل رہا ہے کہ منادہ کے جو توابع ہیں ان کو کیسے پڑھا جائے گا وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں ساحبِ جامی اور ساحبِ کافیہ بھئی تو یہ جو توابع ہیں پہلے جو آئے اس کو کہتے ہیں مطبوع اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں تابع تو بعض کے اندر مطبع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں اور بعض جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر تابع مقصود ہوتا ہے مطبع مقصود نہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں مقصود ہوتے ہیں مطبع میں مقصود ہوتا ہے اور تابع بھی میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں پھر بھئی خوب ذہن نشین کر لیں یہ باتیں موصوف اور صفت دیکھو صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر آئے تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤقت پر آئے عطف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفن علی پر آئے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر آئے ماتوف پر وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفن علی پر آئے لیکن ان میں سے جو صفت ہے صفت اور موصوف ان میں سے موصوف مقصود ہوتا ہے صفت کو صرف وضاحت وغیرہ کے لیے لائے جاتا ہے اسی طرح جو ماتوفن علی اور عطف بیان ہوتا ہے ان میں سے ماتوفن علی جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور عطف بیان صرف اس کی وضاحت کے لئے لائے جاتا ہے مؤقت اور تاقید میں سے جو مؤقت ہے جو پہلے آیا ہے وہ ہے مقصود بھئی اور تاقید کو صرف اس کی تاقید کے لئے لائے گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جبکہ مبدل منہو اور بدل ان میں سے جو پہلے ہے یعنی مطبوع یعنی مبدل منہو اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہے بلکہ بدل مقصود ہے یعنی تابع مقصود ہے توجہ ہے تابع مقصود ہے اسی طرح معطوف و حرف جو ہے معطوف و حرف میں مطبوع اور تابع دونوں مقصود ہوتے ہیں جانی زیدن و عمرن زید بھی مقصود و عمرن اور عمر بھی مقصود ہے متقلم دونوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے کہ دونوں کے لئے مجیعت ثابت ہے جانی زیدن و عمرن دونوں کے لئے مجیعت ثابت ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ بدل بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف و حرف بھی مقصود ہوتا ہے جب یہ دونوں مقصود ہیں تو یہ دونوں تقرار عامل کے درجے میں ہیں کس کے درجے میں؟ گویا ان پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو جب یہی بدل اور معطوف و حرف جب یہ منادہ کے تابع بن کر آئیں پہلے ایک منادہ آیا اور اس کے بعد بدل آیا تو بدل تو مقصود ہے تو یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے اور منادہ پر کونسا عامل داخل ہوا تھا؟ یا حرف ندہ تو گویا اس بدل پر بھی یا حرف ندہ دوبارہ داخل ہے تقدیراً بھئی اسی طرح معطوف پر حرف ہے یہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہے گویا اس پر عامل یعنی حرف ندہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے مثلاً میں نے کہا یا زیدو و عمرو یا زیدو و عمرو یہ و عمر کیا ہے؟ معطوف بحرف ہے اور یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے گویا اس پر یا حرف ندہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور جب اس پر یا حرف ندہ دوبارہ داخل ہے تو یہ مبنی علی الزم ہوگا جیسے عام منادہ مبنی علی الزم ہوتا ہے یا زیدو دیکھو زید منادہ مفرد معرفہ ہے تو مبنی علی الزم تو آگے عمر بھی کیا ہوگا وہ بھی گویا مستقل منادہ ہے وہ بھی مبنی علی الزم ہوگا یا زیدو و عمرو بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ بدل بھی تقرار عامل کے درجے میں اور معطوف بحرف بھی تقرار عامل کے درجے میں لیکن یہاں بات چل رہی ہے اس معطوف بحرف کی جس پر الفلام داخل ہے جس پر الفلام داخل ہے جیازید والحارس تو اس میں امام خلیل ابن احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ والحارس پڑھنا پسندیدہ ہے اور قاری ابو عمر فرماتے ہیں والحارس پڑھنا پسندیدہ ہے وجہ کیا وہ دلیل میں ذکر کر رہا تھا امام خلیل ابن احمد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو معطوف بحرف ہے والحارس وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تو اس کا حکم مستقل منادہ والا ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن اس پر تو حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر اس وقت علی فلان داخل ہے تو اس کو منادہ مبنی علی الزم نہیں بنا سکتے یا یوں کہو آسان لفظوں میں کہ آپ جب اس کو زمہ نہیں دے سکتے تو پھر اس کو زمہ جیسا اعراب ہی کم از کم دے دو زمہ جیسا اعراب ہی کم از کم اس کو دے دو ہونا تو کیا چاہیے تھا یہ جو والحارس آیا ہے یہ معطوف بحرف ہے اور معطوف بحرف کیا ہوتا ہے مستقل منادہ جب مستقل منادہ ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی علی الزم لیکن یہ مستقل منادہ بن نہیں سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ اس پر الافلام داخل ہے تو جب یہ مبنی علی الزم نہیں ہو سکتا تو اسی زمہ جیسا عراب اس کو دے دو تاکہ پتا چلے کہ یہ مستقل منادہ ہے زمیں جیسا اعراب دے دو تاکہ پتا چلے کہ یہ مستقل منادہ تو ہے تو یا زیدو والحارس پڑھنا پسندیدہ ہے اگرچہ وہ فرماتے ہیں والحارسہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا زیدو والحارسہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پسندیدہ کیا کہ یا زیدو والحارس پڑھا جائے اس پر رفع پڑھا جائے کیوں رفع پڑا جائے وجہ یہ کہ یہ معتوف بحرف ہے اور معتوف بحرف مستقل منادہ ہوتا ہے جب یہ مستقل منادہ ہے تو اس کو تو مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن اس کو مبنی علی الزم ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ یا حرف ندہ اس پر دوبارہ داخل نہیں ہو کیوں نہیں ہو سکتا داخل کیونکہ اس پر علف لام داخل ہے تو جب یہ مبنی علی الزم نہیں ہو سکتا تو کم از کم اسی جیسا اعراب دے دو تاکہ پتا چلے کہ یہ مستقل منادہ ہے تو یا زیدو والحارسو پڑنا پسندیدہ ہے اگرچہ والحارسہ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئے جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ یا زیدو والحارسہ پڑنا پسندیدہ ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مستقل منادہ بنائی نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر تو علف لام داخل ہے اور علف لام جب موجود ہو تو اس پر حرف ندہ داخل نہیں جب اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں تو پھر اس کو تابع ہی رکھو بھئی پھر اس کو اس کو مستقل منادہ جب بنانا ممکن نہیں تو اس کو تابع ہی رکھنا اولا ہے اور یہ تابع ہے کس کا زید کا یا زیدو والحارسہ یہ اس کے اندر نصب پسندیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ تابع ہے اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں جب مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں تو اس کو تابع ہی رکھو یہ تابع ہے اور تابع ہی رکھو اور یہ تابع ہے کس کا یا زیدو کا یعنی مبنی کا اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے اور یا زیدو بھی کیا ہے محلا منصوب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے یا زیدو تقدیر کلام کیا ہے ادعو زیدن یا زیدو میں تقدیر کلام کیا ہے ادعو زیدن یا زیدو بیشک اس وقت مبنی علی الزم ہے لیکن محلان یہ منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے اور آگے والخارس اس کا تابع ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے لہذا اس پر نصب پڑنا پسندیدہ ہے کیونکہ محلان یا زیدو منصوب ہے بھئی کیونکہ وہ محلان منصوب دلیل سمجھ میں آئی کیا دلیل ہوئی امام خلیل کی امام خلیل کیا فرماتے ہیں یا زیدو والحارسو میں رفع پڑنا پسندیدہ کیونکہ یہ مستقل منادہ ہے جب مستقل منادہ ہے تو اس کو تو مبنی علی الزم ہونا چاہیے تھا لیکن مبنی علی الزم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر یا حرف ندہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر علیف لام ہے یہ معرف بلام ہے تو جب یہ مستقل منادہ نہیں ہو سکتا یعنی مبنی علی الزم نہیں ہو سکتا تو اسی جیسی کم از کم اعرابی حرکت دے دو تاکہ پتا چلتا رہے کہ یہ مستقل منادہ ہے تو رفع بتلائے گا کہ یہ مستقل منادہ ہے نصب تو کیا بتلائے گا یہ تابع ہے نصب تو کیا بتلائے گا یہ تابع ہے اور رفع کیا بتلائے گا یہ مستقل منادہ ہے تو لہذا زمہ نہیں دے سکتے تو اسی جیسا اعراب رفع دے دو تاکہ پتا چلے کہ یہ مستقل منادہ ہے اگرچہ نصب بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کیا امام خلیل ابن احمد رحم اللہ کے نزدیک رفع پسندیدہ ہے جبکہ قاری ابو عمر کیا فرماتے ہیں نصب پسندیدہ کیوں پسندیدہ فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ حق تو یہی تھا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے یہ معتوف بحرف ہے اور معتوف بحر مستقل منادہ ہوتا ہے لہذا اس کو بھی مستقل منادہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مستقل منادہ نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ اس پر یا حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر الفلام ہے جب اس کو مستقل منادہ نہیں بنا سکتے تو اب دوسری صورت کیا رہ گئی اس کو تابع بناو بھئی کیا بناو اور یہ ہے بھی تابع اور بنا بھی تابع دو اور یہ کس کا تابع ہے یا زیدو کا یعنی منادہ مبنی علی الزم کا تابع ہے تو یہ مبنی کا تابع ہے اور مبنی کا تابع اس کے محل کے تابع ہوتا ہے اور محل کے اعتبار سے یا زیدو یہ کیا ہے منصوب ہے محلن کیونکہ مفعول بھی ہی ہے بھئی یہ لہٰذا اس کو تابع ہی بناو کیونکہ اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دلائل سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں والخلیل ابن احمد وہوہ استاز سیبا ویہی اور امام خلیل ابن احمد اور وہ استاز ہیں امام سیبا ویہ کے سیبا ویہی یہ دو جزوں سے مرقب ہے سیبا یہ باق کو مبنی علی الفتح پڑنا ہے اور ویہی یہ ہاں کو مبنی علی القصرہ پڑنا ہے تو اس کے دونوں جز مبنی ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہوہ استاز سیبا ویہی اور وہ استاز ہیں امام سیبا ویہ کے تو امام خلیل ابن احمد جو ہیں فِي الْمَعْتُوفِ بِحَرْفِنِ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَعْلَيْهِ وہ اس معطوف بحرف کے بارے میں جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو یعنی امدعار رف باللام ہے وہ يَخْتَارُ الْرَفْعَ وہ اس میں رفع کو پسند کرتے ہیں مَعَتَجْوِيزِهِ النَّصْبَ ساتھ جائز قرار دینے نصب کے ساتھ اس کے کہ وہ اس میں نصب کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ نصب بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کیا ہے رفع ہے بھئی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ بِحَرْفِنِ کیونکہ معطوف بحرف جو ہے فِي الْحَقِيقَةِ مُنَادَمْ مُسْتَقِلُن وہ حقیقت کے اعتبار سے مستقل منادہ ہے بھئی کیونکہ معطوف بحرف تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے گویا اس پر حرف ندہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے جب حرف ندہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے تو وہ مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ تے لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ بِحَرْفٍ فِي الْحَقِيقَةِ مُنَادَمْ مُسْتَقِلُن اس لیے کیونکہ معطوف بحرف جو ہے وہ حقیقت کے اندر مستقل منادہ ہوتا ہے فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ جَارِيَةٍ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ مُبَاشَرَةِ حَرْفٍ نِدَائِ لَهُ فَيَنْبَغِي پس مناسب یہ ہے اَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ کہ یہ ہونا چاہیے ایسی حالت پر پس یہ جو معطوف بحرف ہے جو معرف بالنام ہے يَا زَيْدُ وَالْحَارِسُ یہ جو الحارِس ہے اس میں مناسب یہ ہے کہ یہ ایسی حالت پر ہونا چاہیے جَارِيَةٍ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ مُبَاشَرَةِ حَرْفٍ نِدَائِ لَهُ جو جاری ہو اس کے اوپر حرف نِدَا کے اس پر داخل ہونے کی تقدیر پر اس پر باشرہ یُباشر مباشرہ کا معنی ہے ساتھ ملنا جڑنا داخل ہونا تو فَيَنْبَغِ مُنَاسِب یہ ہے اَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ کہ یہ جو وہ جو مثال ہے اس کو ذہن میں رکھیں پھر اس ترجمہ اس پر منطبق کریں یہ جو الحارس ہے یہ مستقل منادہ ہے تو اس کو تو مبنی على الزم ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے مبنی على الزم ہونا چاہیے لیکن یہ ہو نہیں سکتا تو اس لئے اس کو اے راب وہی دیں گے دیکھو بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ معتوف بحر جو ہے حقیقت میں مستقل منادہ ہے فَيَمْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ تو مناسب یہ ہے کہ یہ ایسی حالت پر ہو جاریتِن عَلَيْهِ کہ وہ حالت اس پر جاری ہو عَلَى تَقْدِيرِ مُبَاشَرَةِ حَرْفٍ نِدَائِ لَهُ حرفِ نِدَا کے اس پر داخل ہونے کی تقدیر پر حرفِ نِدَا کے داخل ہونے بھئی دیکھئے نا يَا زَيْدُ وَالْحَارِسُ یہ الحارس کیا ہے معتوف بحرف ہے یہ اور معتوف بحرف منادہ مستقل ہوتا ہے لہٰذا اس کو بھی اسی حالت پر ہونا چاہیے جس حالت میں اس پر يَا بَرَحِرَاسْ دَاخِل ہو اور منادہ مفرد معرفہ پر جب يَا بَرَحِرَاسْ دَاخِل ہو تو اس کو کیا بنا دیتی ہے مبنی تو اس کو بھی تو مبنی ہی ہونا چاہیے لیکن مبنی ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پر الیفلام داخل ہے تو کہتے ہیں فَيَمْ بَغِئِ اَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ تو مناسب یہ ہے کہ یہ جو معتوف بحرف ہے اس کو ہونا چاہیے ایسی حالت پر جاریتِن عَلَيْهِ کہ وہ حالت اس پر جاری ہوتی ہو کب جاری ہوتی ہو على تقدیری مباشرتِ حرفِن نِدَعِ لَهُ حرفِن نِدَع کے اس کے ساتھ ملنے کی تقدیر پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے حرفِن نِدَع کے اس کے ساتھ جڑنے کی تقدیر پر جس حالت پر یہ جاری ہوتا ہے حرفِن نِدَع جب اس پر براہِ راز داخل ہوتا یہ ماتوف پہ حرف ہے تو یہ کیا ہوتا مبنی علی الزم ہوتا تو اس کو بھی مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا یہاں کیونکہ یہاں اس پر ماتوف پہ حرف پر کیا داخل ہے الِفْ لَام داخل ہے جی تو کہتے ہیں فَيَن بَغِيَن يَكُونَ عَلَى حَالَتٍ جَارِيَةٍ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِیرِ مُباشرتِ حَرفِن نِدَعِ لَهُ تو مناسب یہ ہے کہ اس کو اسی حالت پر ہونا چاہیے وہ حالت جو اس پر جاری ہوتی ہو حرفِن نِدَع کے داخل ہونے کی تقدیر پر اس حالت پر اس کو ہونا چاہیے اور وہ کونسی حالت ہے کہتے ہیں وَهِيَ زَمَّةُ عَوْمَا يَقُومُ مَقَامَهَا اور وہ زمہ ہے یا وہ جو زمہ کے قائم مقام ہے ماتوف پہ حرف مستقل منادہ لہذا اس کو بھی اس کو بھی اسی حالت پر ہونا چاہیے جیسے اس پر حرفِن نِدَع براہِ راست دوبارہ داخل ہوا ہو بات سمجھ میں آگئے اور جب حرفِن نِدَع اس پر براہِ راست داخل ہو تو یہ کیا ہوگا مبنی ہوگا علامتِ رفع پر کس پر علامتِ رفع اور علامتِ رفع کیا ہے زمہ ہے علف ہے تسنیہ کے اندر اور وَو ہے جمع کے اندر یا رجل دیکھا یہ مبنی علی الزمہ ہے یا زیدانی یہ تسنیہ ہے یہ مبنی علی الالف ہے یا زیدون یہ مبنی علی الواو ہے تو جو بھی علامتِ رفع ہو اسی پر اسم کو مبنی بنا دو رجل پر رفع کس کے ساتھ آتا تھا زمہ کے ساتھ جانی رجلون رأیتو رجلن مررتو بے رجلین تو جس چیز کے ساتھ اس پر رفع آتا تھا اسی پر اس کو مبنی بنا دو تو یا رجلو دیکھو اس کو مبنی علی الزمہ بنایا تصنیہ میں رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو اسی پر اس کو مبنی بنا دو یا زیدانی یہ مبنی علی الالف ہے اس وقت یا زیدون جمع کے اندر رفع وو کے ساتھ آتا ہے تو اسی پر مبنی بنا دو باز سمجھ میں آگے تو کیا بات ہوئی جو معتوف بحرف ہے وہ مستقل منادہ لہذا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ مستقل منادہ والا معاملہ کرتے ہوئے اس کو بھی مبنی علی الزم یا جو زمہ کے قائم مقام ہے علف یا وو ان پر مبنی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَحِیَا زَمَّةُ أَوْمَا يَقُومُ مَقَامَهَا اور یہ زمہ ہے جو اس کے قائم مقام ہو وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُبَاشِرْهُ حَرْفُ النِّدَى لیکن جب اس پر حرف نیدہ داخل نہیں ہو سکتا معتوف بحرف جو ہے اس کو بھی مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن اس پر حرف نیدہ داخل کون سے معتوف کی بات ہو رہی ہے جس پر علف لام داخل ہے وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُبَاشِرْهُ حَرْفُ النِّدَى لیکن جب اس پر حرف نیدہ داخل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ اس پر کیا داخل ہے علف لام داخل ہے تو جُعِلَتْ تِلْكَ الْحَالَتُ اِعْرَابًا تو اسی حالت کو اِعْرَاب بنا دیا گیا فَصَارَتْ رَفْعًا تو وہ رفع ہو گیا توجہ ہے پھر سنو امام خلید ابن احمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ معتوف بحرف جو معرف باللام ہے اس میں رفع پسندیدہ کیوں پسندیدہ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ مستقل منادہ ہے کیا ہے جب یہ مستقل منادہ ہے تو اس کو بھی مبنی علی الزم ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس پر حرف نیدہ دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تو اس کو مبنی علی الزم نہیں بنا سکتے تو کم از کم زمیں جیسا اعراب ہی دے دو اسی لئے اس پر رفع پڑنا پسندیدہ ہے اس پر اس پر رفع پڑا جائے گا تو کہتے ہیں لیکن لما لم یباشرہ حرف النیدہ لیکن جب یہ معتوف جو معرف باللام ہے جب اس پر حرف نیدہ داخل نہیں ہو سکتا تو جعلت تلک الحالت اعرابا تو اسی حالت کو اعراب بنا دیا گیا یعنی زمیں جیسا ہی اعراب اس کو دے دیا گیا فصارت رفعا تو وہ رفع ہو گیا بھئی وَأَبُوْ عَمْرِنِ بْنُ الْعَلَى النَّحْوِيُّ الْقَارِئُ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْخَلِيلِ يَخْتَارُ فِيهِ النَّصْبَى اور قاری ابو عمر ابن علا جو ہیں جو النحوی وہ جو نحوی ہیں القارئ جو قارئ ہیں یعنی پر رہ سبعہ میں سے ہیں المقدم عَلَى الْخَلِيلِ اور وہ جو مقدم ہیں امام خلیل پر یعنی زمانے کے اعتبار سے يَخْتَارُ فِيهِ النَّصْبَى وہ اس کے اندر یہ جو معطوف حرف ہے معرف باللام اس کے اندر وہ نصب پسند کرتے ہیں معَتَجْویزِهِ الرَّفْعَ سَاتھ رفع بھی اس میں جائز قرار دینے کے یعنی وہ اس کے اندر رفع بھی جائز قرار دیتے ہیں رفع بھی جائز نصب بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا ہے نصب کس کے نزدیک قارئ ابو عمر کے نزدیک فَإِنَّهُ لَمَّمْ تَنَعَ فِيهِ تَقْدِيرُ حَرْفِ النِّدَائِ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جب یہ جو معطوف بحرف ہے اس کے اندر ممتنع ہو گئی کیا ہوں ممتنع ہوا تقدیر حرف النِّدَائِ حرف نِدَا کی تقدیر کس کی بات ہو رہی ہے يَازَعِدُ وَالْحَارِسُ یہ الحارِس کیا ہے معطوف بحرف ہے اور یہ مستقل منادہ ہوتا ہے لیکن اس پر تو علف لام داخل ہے لہٰذا اس پر یا کی تقدیر ممتنے ہو گئی اس پر یا داخل نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّمْ تَنَعَ فِيهِ تَقْدِيرُ حَرْفِ النِّدَائِ بِوَاسِطَةِ اللَّامِ لیکن جب اس معطوف بحرف کے اندر حرف نِدَا کی تقدیر ممتنے ہو گئی بِوَاسِطَةِ اللَّامِ کس کے واسطے سے ممتنے ہوئی لام کے واسطے سے حرف نِدَا کی تقدیر ممتنے ہو گئی تو لَا يَكُونُ مُنَادَ مُسْتَقِلًا تو یہ مستقل مُنَادَ نہیں ہو سکتا فَلَهُ حُکْمُ تَبْعِيَّتِ تو اس کے لئے تابع ہونے والا حکم ہوگا یعنی اس کو تابع ہی بنائیں گے وَتَابِعُ الْمَبْنِيِّ تَابِعٌ لِمَحَلِّهِ اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے میں نے پہلے بھی مثال ذکر کی جَعَ حَزَ جَعَ فِعْل ہے حَزَ مَرْفُو مَحَلًّا اس کا فائل حَزَ کا اعراب کیا مَرْفُو ہے مَحَلًّا مَحَلًّا کیوں کیونکہ مبنی ہے بھئی اور میں اب اسی حَزَ پر عطف کرنا چاہتا ہوں عمر کا تو کیسے کہوں گا جَعَ حَزَ وَعَمَرٌ یہ عمر پر میں نے رفع کیوں پڑا کیونکہ یہ معطوف ہے حَزَ پر اور حَزَ ہے مَبْنی اور مبنی پر جو عطف کیا جاتا ہے وہ اس کے اس کے محل پر حمل کیا جاتا ہے لفظوں پر حمل اور محل کیتے بعد سے تو حَزَ مَرْفُو ہے فائل ہے تو عمرن بھی کیا ہوگا مرفو تو مبنی پر جب بھی حطف کیا جاتا ہے وہ اس کے محل پر حمل کیا جاتا ہے لفظوں پر حمل نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی یا دوسری مثال لے لو جَاَهَا اُلَائِ ہَا اُلَائِ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے جَاَهَا اُلَائِ یہ سب لوگ میرے پاس آئے اور یہ ہَا اُلَائِ یہ مبنی علی القصر ہے یہ مبنی ہے لیکن یہ فاعل ہے جَاَا کے لیے تو مرفو ہے محلن توجہ ہے جَاَهَا اُلَائِ یہ ہَا اُلَائِ کیا بن رہے ترکیب میں فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ ہَا اُلَائِ مَحَلًا مرفوع ہے لفظوں میں اگرچہ یہ مبنی علی القصرہ ہے آخر میں قصرہ آ رہا ہے جَاَهَا اُلَائِ لیکن یہ تو مبنی ہے مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو محلن یہ مرفو ہی ہے اب اسی پر میں عطف کرنا چاہتا ہوں عمر کا تو عمر کا عطف جو ہے یہ ہَا اُلَائِ جو مبنی ہے اس کے محل پر حمل کریں گے لفظوں پر حمل نہیں لفظوں کے اعتباس سے تو اس پر کسرا ہے لیکن محل کے اعتباس سے یہ مرفو تو مبنی پر جو عطف کیا جاتا ہے وہ اس کے محل پر حمل کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یَا زَیدُ وَلْحَارِسَ تو یہاں پر بھی جب الْحَارِس کا حمل کریں گے زید پر تو کس پر حمل کریں گے اس کے محل پر یہ کس کی دلیل چڑھ رہی ہے قاری ابو عمر وہ فرماتے ہیں رفع بھی جائز اس کے اندر یَا زَیدُ وَلْحَارِسُ میں اور نصب بھی جائز لیکن پسندیدہ کیا نصب وجہ یہ کہ الْحَارِسُ کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں جب مستقل منادہ نہیں بنا سکتے تو اس کو تابع ہی بناو اور مبنی کا تابع اس کے محل کے تابع ہوتا ہے اور محل کے اعتبار سے یَا زَیدُ منصوب ہے مفعول بھی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَتَابِعُ الْمَبْنِيِّ تَابِعُ لِمَحَلِّهِ اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے وَمَحَلُّهُ النَّصْبُ اور یہ جو منادہ مبنی ہے اس کا محل کیا ہے نصب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے وَأَبُ الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ اِنْكَانَا جی امام ابو العباسِ مُبَرِّد جو ہے رحمہ اللہ وہ دونوں ائیمہ کے درمیان محاکمہ فرماتے ہیں محاکمہ یعنی فیصلہ وہ محاکمہ فرماتے ہیں بھئی امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ معطوف بحرف جو معرف باللام ہو یَازَیدُ وَالْحَارِسُ اس میں رفع پسندیدہ مطلقاً ہر جگہ اور قاری ابو عمر کیا فرماتے ہیں یَازَیدُ وَالْحَارِسَ اس کے اندر ہر جگہ نصب پسندیدہ ہے جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو معطوف بحرف ہے یہ جس پر الیفلام داخل ہے وَالْحَارِسُ اس کے لفظوں پر غور کیا جائے گا اگر یہ ایسا معرف باللام ہے جس سے الیفلام کو جدا کرنا ممکن ہے تو پھر تو پھر اس میں رفع پسندیدہ اور اگر یہ ایسا معرف باللام ہے جسے الیفلام کو جدا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے اندر نصب پسندیدہ توجہ ہے بھئی یاد رکھنا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الیفلام دو قسم پر ہے ایک الیفلام اسمی اور ایک الیفلام حرفی الیفلام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے الزارب یہ زارب اس میں فاعل کا سیغہ ہے اس پر جو الیفلام آیا یہ الیفلام اسمی ہے اور یہ دراصل اس میں موصول ہے بمانے اللذی کے تو الزارب کس معنی میں ہوا الَّذِي يَذْرِبُ اور الْمَذْرُوب یہ مذْرُوب اسم مفعول ہے اس پر الیفلام آیا تو یہ بھی الیفلام اسمی ہے یعنی اس میں موصول ہے بمانے اللذی کے تو الْمَذْرُوب کس معنی میں ہوا اللہ ذیٰہی تو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر جو الفلام آئے وہ اسمی کہلاتا ہے وہ دراصل اسم ہے اور وہ اسم موصول ہے جبکہ باقی لفظوں پر جو بھی الیفلام آئے وہ حرفی کہلاتا ہے اور وہ حرفی پھر یاد رکھنا دو قسم پر ہے کبھی وہ زائد ہوگا کبھی غیرے زائد ہوگا یہ جو حرفی ہوتا ہے علیفلام حرفی یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے جیسے رجل نکرہ تھا الفلام اس پر لے آؤ الرجل اب یہ کیا بن گیا معرفہ غلام نکرہ ہے اس پر الفلام لے آؤ الغلام تو یہ کیا بن گیا معرفہ تو یاد رکھو یہ جو الفلام حرفی ہے یہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے لاتے ہیں معرفہ بنانے کے لئے تو اگر وہ لفظ پہلے سے ہی معرفہ تھا تو پھر تو یہ اس لفظ تو معرفہ نہیں بنائے گا وہ تو پہلے سے معرفہ ہے جیسے حسن حسن کسی کا نام ہے جب نام ہے علم ہے علم تو معرفہ ہوتا ہے تو اس پر عربی زبان میں الفلام لے آتے ہیں الحسن تو اب دیکھو یہ الفلام حرفی ہے لیکن اس نے حسن کو معرفہ نہیں بنایا کیونکہ حسن کا لفظ تو پہلے ہی معرفہ تھا وہ تو علم تھا بھئی تو اس علفلام کو کہیں گے علفلام حرفی زائد بھئی یہ علفلام حرفی زائد ہے بھئی اور اگر علفلام تعریف کا لفظوں میں فائدہ دے تو پھر اس کو غیر زائد کہیں گے جیسے رجل پر علفلام لے آئیں کیا بن گیا الرجل اس علفلام نے کیا کیا رجل کے لفظ کو معرفہ بنا دیا معلوم ہوئی یہ زائد نہیں ہے تو الحسن پر جو علفلام آیا وہ زائد وہ صرف لفظ کو حسین بنانے کیلئے لائے جاتا ہے بعض وقت عربی زبان میں نام پر علفلام لے آتے ہیں یاد رکھو یہ علفلام حرفی ہے اور زائد ہے یہ صرف تحسین لفظ کا فائدہ دیتا ہے یعنی لفظ کو خوبصورت بنا دیتا ہے جیسے الحسن الخلیل العلی یہ سب نام ہیں ان پر جو علفلام آیا یہ حرفی ہے لیکن زائد ہے یعنی صرف لفظ کو حسین بنا رہا ہے باقی اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا علفلام حرفی جو ہے اس کو لفظ کو حسین بنانے کیلئے تو وضع نہیں کیا گیا اس کو تو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کیلئے وضع کیا گیا ہے کس لئے معرفہ لیکن یہ معرفہ نہیں بنا رہا الحسن الخلیل العلی یہ معرفہ نہیں بنا رہا ہے ان کو کیوں کیونکہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہیں کیونکہ یہ نام ہے بھئی تو یہ علفلام حرفی ہے اور زائد ہے بھئی یہ صرف تحسین ہے لفظ کا فائدہ دے رہا ہے لفظ کو حسین بنا رہا ہے خوبصورت بنا رہا ہے جبکہ ویسے علفلام جو غیر زائد ہے وہ آپ نے پڑا ہے پھر وہ چار قسم پر ہے کبھی اس کے ذریعے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہوگا تو وہ علفلام جنسی کہلاتا ہے کبھی اس کے ذریعے تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو وہ علفلام استغراقی کہلاتا ہے کبھی اس کے ذریعے بعض معین کی طرف اشارہ ہوگا تو وہ علفلام مہد خارجی کہلاتا ہے اور کبھی اس کے ذریعے بعض غیر معین کی طرف اشارہ ہوگا تو وہ علفلام مہد ذہنی کہلاتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہو علفلام بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں علفلام اسمی اور علفلام حرفی علی فلام اسمی اسم ہے اور علی فلام حرفی حرف ہے پھر علی فلام حرفی یہ لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے آتا ہے تو اگر یہ تعریف کا فائدہ دے رہا ہے تو یہ غیر زائد ہے اور اگر یہ تعریف کا فائدہ نہیں دے رہا تو یہ زائد ہے تبجہ ہے اور یہ جو زائد ہوتا ہے اس طرف تحسین لفظ کا فائدہ دیتا ہے اور وہ جو غیر زائد ہے وہ لفظ کو معرفہ بناتا ہے اور اس کے ذریعے پھر یا تو اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف یا افراد کی طرف پھر تمام افراد کی طرف یا بعض کی طرف پھر وہ بعض متعین ہوتے ہیں یا غیر متعین ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال یہ جو الفلام ہے الفلام حرفی یہ الفلام حرفی یہ لفظ پر کبھی داخل ہوتا ہے کبھی اس کو لفظ سے الگ کر دیتے ہیں لفظ سے چاہے زائد ہو چاہے غیر زائد ہو جیسے رجل دیکھو الفلام نہیں ہے اس پر الفلام لیاؤ الرجل تو رجل پر کبھی الفلام آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا اس سے جدا ہو جاتا ہے الحسن نام ہے اس پر چاہے تو الفلام لیاؤ چاہے تو نہ لاؤ علی نام ہے تو چاہے تو اس پر الفلام لیاؤ چاہے تو نہ لاؤ خلیل نام ہے چاہے تو اس پر الفلام لیاؤ چاہے تو نہ لاؤ تو یہ جو الفلام حرفی جو ہے یہ لفظ سے جدا ہو جاتا ہے یہ لفظ سے جبکہ بعض اوقات یہ الفلام لفظ سے جدان نہیں ہوتا یہ اس وقت جب کسی کا نام ہی الفلام کے ساتھ رکھ دیا جائے یعنی وضع کے وقت ہی الفلام کو جز بنا دیا جائے توجہ ہے وضع کے ساتھ ہی جیسے دیکھو نجم نجم عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں ستارے کو اسی طرح اس پر الفلام داخل کر کے ان نجم بنایا گیا اور ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس کو اردو زبان میں سرئیہ اور پروین کہتے ہیں اس مجموعے کا نام ہی ان نجم رکھ دیا گیا تو صرف نجم کہیں تو ستارہ مراد ہے اور ان نجم کہیں تو یہ اس سرئیہ یا اس پروین وہ جو ستاروں کا مجموعہ ہے یہ اس کے لئے علم ہے نام ہے بھئی تو یہ نام الفلام کو ملا کر رکھا گیا ہے لہٰذا اس ان نجم سے الفلام کو آپ جدا نہیں کر سکتے کیونکہ الفلام ہے تو اس کی اس ستاروں کے مجموعے پر پھر اس کی دلالت بھی ہے اگر الفلام جدا کر دیں گے تو اس کی دلالت اس ستاروں کے مجموعے پر نہیں رہے گی معلوم ہوا اب یہ اس نام کا جز بن چکا ہے یہ الفلام بات سمجھ میں آگئی اسی طرح اسی طرح آگے ایک لفظ آئے گا ساعق بھئی ساعق ساد عین اور قاف ساعق یاد رکھو صفت مشبہ ہے بھئی یہ ساعقہ سے ہے ساعقتن ساعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو بھئی تو جس شخص پر آسمانی بجلی گری اور مثلا وہ بے ہوش ہو گیا یا ویسے کوئی بے ہوش ہو جائے اس کو عربی میں ساعق کہتے ہیں ساد عین اور قاف ہے دو نقطوں والا ساعق صفت مشبہ ہے بھئی تو ساعق ہر بے ہوش کو کہیں گے توجہ ہے اور پھر اس پر الفلام داخل کر کے عرب کے ایک شخص کا نام ہی یہ پڑ گیا الساعق بھئی الساعق یاد رکھو یہ عرب کے اندر ایک مشہور شہ سوار تھا بھئی مشہور گھڑ سوار تھا بھئی پورے عرب کے اندر جس کی گھڑ سواری کی شہرت تھی اور اس کا نام تھا خویلد ابن نفیل الکلابی خویلد ابن نفیل الکلابی یہ عرب کا ایک مشہور گھڑ سوار تھا کہتے ہیں اس کے اوپر آسمانی بجلی گری اور پھر یہ بے ہوش ہو گیا مرا نہیں بچ گیا یا بعض کہتے ہیں کہ بنو تمیم والوں نے اس کے سر پر ضرب لگائی تھی اور اس سے یہ بے ہوش ہو گیا اور پھر بعد میں اس کی یہ حالت ہو گئی وہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے یا وہ بنو تمیم کے مارنے کی وجہ سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی کہ بعد میں زندگی بھر جب بھی یہ کوئی خوفناک آواز سنتا تھا جیسے بجلی کے کڑکنے کی آواز ہے یا اس طرح کی کوئی آواز خوفناک آواز سنتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے اور یہ بے ہوش ہو جاتا تھا بھئی حواس باختہ ہو جاتا تھا بھئی تو اس کا نام ہی السعق پڑ گیا بھئی تو یہ دیکھو اب اس آدمی کا نام السعق پڑ گیا الف لام کے ساتھ بھئی بغیر الف لام کے سعق کہیں تو کوئی بھی بے ہوش لیکن الف لام کے ساتھ السعق یہ اس آدمی کا نام پڑ گیا بھئی تو اب دیکھو وضع کے وقت ہی الف لام ساتھ ہے بھئی تو جیسے ان نجم وہ ستاروں کے مجموعے کا نام پڑ گیا الف لام کے ساتھ اور جیسے السعق اس آدمی کا نام پڑ گیا الفلام کے ساتھ تو یہ جو الفلام ہے اب نام کا جز ہے یہ نام سے الگ نہیں ہو سکتا توجہ ہے یہ اس نام سے الگ نہیں ہو سکتا جبکہ ویسے الفلام وہ تو لفظ سے الگ ہو جاتا ہے الرجل کہلیں یا رجل کہلیں الحسن کہلیں یا حسن کہلیں بات سمجھ میں آگئی تو بات چل رہی تھی امام مبرد کی مذہب بیان ہو رہا تھا امام مبرد کا بھئی امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ معتوف بحرف جو معرف باللام ہے اس کے لفظوں پر غور کیا جائے گا اگر تو اس سے الفلام کا جدا کرنا ممکن ہے معلوم ہوا وہ الرجل جیسا لفظ ہے یا الحسن جیسا ہے یا الخلیل جیسا لفظ ہے تو پھر جب اس سے الفلام کا جدا کرنا ممکن ہے تو اس پر رفع پڑنا پسندی دا اور اگر اس سے الفلام کا جدا کرنا ممکن نہیں وہ جو معتوف بحرف ہے معلوم ہو وہ النجم یا السعق جیسا لفظ ہے تو پھر اس کے اندر نصب پسندی دا ہے تو اس کے اندر نصب پسندی دا ہے بات سمجھ میں آگئی تو امام مبرد کیا فرماتے ہیں کہ وہ معتوف بحرف جو معرف باللام ہے اس معتوف میں غور کیا جائے گا اگر اس سے الفلام کا جدا کرنا ممکن ہے یعنی اس سے الفلام جدا بھی ہو جاتا ہے کبھی جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ الفلام اور کبھی جدا ہو جاتا ہے تو اس سے الفلام کو جدا کر کے اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن ہے اس پر یاکہ داخل کرنا ممکن ہے الرجل پر یاکہ داخل کرنا ممکن ہے کیسے الفلام ہٹا دو یا رجلو الحسن پر یا کا داخل کرنا ممکن ہے کیسے الف لام کو ہٹا دو یا حسن تو اس وقت تو یہ معرف باللام ہے یا زیدو والحسن لیکن اس سے الف لام کا جدا کرنا تو اس سے الف لام کو جدا کر کے اس کو مستقل منادہ بنانا چونکہ ممکن ہے لہٰذا اس پر رفع پڑو تاکہ یہ رفع بتلائے کہ یہ مستقل منادہ ہے تو یا زیدو والحسن پڑنا پسندیدہ اور اگر وہ معرف باللام جو ہے اگر وہ انجم اور اسعق کی طرح ہے اور انجم اور اسعق سے تو الف لام کا جدا کرنا ممکن نہیں جب الف لام کا جدا کرنا ممکن نہیں معلوم ہو اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں جب مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس پر نصب ہی پڑنا پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب کتاب پر پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ ابو العباس انکانک الحسن فک الخلیل و الا فک ابی عمر اور ابو العباس مبرد جو ہیں انکانک الحسن اگر وہ معکوف جو ہے کس کی طرح ہو الحسن کی طرح ہو یعنی اس سے الف لام کا جدا کرنا ممکن ہو فک الخلیل تو ابو العباس کس کی طرح ہے امام خلیل کی طرح ہے یعنی اس میں وہ رفع پسند کرتے ہیں تو یا زیدو والحسنو وہ کہتے ہیں اس طرح پڑھنا پسندیدہ و الا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اگر وہ جو معطوف ہے جو معرب اللام ہے اگر اس سے الف لام کا جدا کرنا ممکن نہ ہو یعنی وہ الحسن کی طرح نہ ہو فک ابی عمر تو ابو العباس کس کی طرح ہے قاری ابو عمر کی طرح ہے یعنی وہ فرماتے ہیں اس میں نصب پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وہ ابو العباس المبرد انکان المعتوف المذکور کل حسنی اور ابو العباس مبرد جو ہیں کہتے ہیں وہ انکان المعتوف المذکور کل حسنی اگر وہ جو معطوف جس کو ذکر کر دیا گیا کونسا معطوف ذکر کیا گیا جو معرف اللام ہے کہتے ہیں وہ معطوف جو ہے کل حسنی اگر وہ کس کی طرح ہوا الحسن کی طرح ہوا اے قسم الحسنی یعنی اس میں حسن کی طرح ہوا فی جوازی نزع اللام عنہو اس سے لام کے اتارنے کے جواز میں نزعن کا معنی ہے کھینچ لینا اتار دینا الحسن سے کیا کیا جا سکتا ہے الافلام کو ختم کیا جا سکتا ہے اتارا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں قسم الحسنی فی جوازی نزع اللام عنہو کہ اگر وہ معطوف الحسن کی طرح ہوا یعنی اس سے لام کا جدا کرنا جائز ہوا فکل خلیلی تو وہ کس کی طرح ہیں امام خلیل کی طرح ہیں اے فا ابو العباس مثل الخلیل فی اختیار رفعی تو امام ابو العباس مبرد جو ہیں وہ امام خلیل کی طرح ہیں اس کے اندر رفع کے اختیار کرنے میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر رفع پسندیدہ ہے لئمکان جعلیہی منادہ مستقلا اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو مستقل منادہ بنا دیا جائے بنزع اللام عنہو اس سے لام کو ہٹا کر کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ الحسن جیسا معطوف جو ہے اس سے لام کو ہٹا کر اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن ہے مستقل منادہ بنانا ممکن ہے تو اس پر رفع پڑھو یہ رفع بتلائے گا کہ یہ کس کے درجے میں ہے مستقل منادہ کے درجے میں ہے وَإِلَّا أَيْوَإِلَّمْ يَقُنِ الْمَعْتُوفُ الْمَذْكُورُ قَسْمِ الْحَسَنِ اور اگر وہ معطوف مذکور جو ہے اگر وہ اس میں حسن کی طرح نہ ہوا فِي جواز نَزْعِ اللَّامِ عَنْهُ اس سے لام کے ہٹانے کے جواز کے اندر کہ اس سے لام کا ہٹانا جائز نہ ہو مِسْلُ النَّجْمِ وَالسَّعِقِ جیسے نجم اور سعیق جو ہیں تو فَقَعَبِ عَمْرٍ تو ابو العباس جو ہیں ابو عمر کی طرح ہیں اے فَابُو العباس مِسْلُ عَبِ عَمْرٍ تو ابو العباس جو ہیں وہ ابو عمر کی طرح ہیں فِي اختیارِ النَّصْبِ نصب کو اختیار کرنے میں اوکے وہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر پھر نصب پسندیدہ ہے لِمْتِنَاعِ جَعْلِهِ مُنَادَ مُسْتَقِلًا اس لیے کیونکہ اس کو مستقل منادہ بنانا ممتنع ہے اس کو مستقل منادہ بنانا ممتنع ہے بحث سمجھ میں آئی حاصلِ کلام کیا ہوا بات چل رہی ہے اس معطوف کی جو معرف باللام ہے امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ جو معطوف ہے اس میں رفع بھی جائز نصب بھی جائز لیکن پسندیدہ رفع ہے امام خلیل کے نزدیک اور قاری ابو عمر کے نزدیک اس میں نصب پسندیدہ ہے اور امام خلیل ابن احمد کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ معطوف جو معرف باللام ہے یہ اگر الحسن کی طرح ہوا یعنی اسے علی فرم کا جدا کرنا ممکن ہے تو پھر اس میں رفع پسندیدہ اور اگر یہ الحسن کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ النجم کی طرح ہے جس سے علی فرم کو جدا نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس معطوف و حرف میں نصب پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل یہ ہوا کہ امام خلیل نے معنی کی طرف نظر کی اور قاری ابو عمر نے لفظوں کی طرف نظر کی سوچو ہے کس طرح دیکھو بھئی امام خلیل ابن احمد نے معنی کی طرف نظر کی یا زیدو والحارسو وہ فرماتے ہیں کہ یہ والحارسو جو ہے یہ معطوف پہ حرف ہے اور معطوف پہ حرف کیا ہوتا ہے مستقل منادہ تو معنی کی طرف نظر کی کہ معنی کے اعتبار سے یہ مستقل منادہ ہے جب مستقل منادہ ہے تو اس کو تو مبنی علی الزم ہونا چاہیے لیکن مبنی علی الزم ہم نہیں بنا سکتے تو پھر کم از کم اسی جیسا اعراب دے دو تو امام خلیل نے کس کی طرف نظر کی معنی کی طرف کہ معنی کے اعتبار سے یہ مستقل منادہ ہے معنی کے اعتبار سے مستقل منادہ ہے لہٰذا اس کو اگر مبنی علی الزم نہیں بنا سکتے تو کم از کم اسی جیسا اعراب اس پر پڑھ دو یعنی اس پر رفع پڑھو تو امام خلیل نے معنی کی طرف نظر کی کہ معنی کے اعتبار سے مستقل منادہ ہے جبکہ قاری ابو عمر نے لفظوں کی طرف نظر کی کس کی طرف لفظوں کی طرف نظر کی کس طرح لفظوں کی طرف نظر کی یا زید والحارس والحارس لفظوں کے اندر یہ تابع ہے مستقل منادہ تو نہیں لفظوں میں تابع ہے مستقل منادہ تو نہیں اور لفظوں میں تو اس پر یاد حرفیں ندا دوبارہ داخل ہی نہیں ہو سکتا جب داخل نہیں ہو سکتا تو اس کو مستقل منادہ بناو ہی نہ بلکہ تابع ہے تابع ہی رہنے دو اس کو تو انہوں نے اس کے معنی کی طرف نظر نہیں کی معنی کی طرف دیکھا جائے پھر تو یہ مستقل منادہ ہے بلکہ کس کی طرف نظر کی لفظوں کی طرف اور لفظوں میں یہ والحارس کیا ہے تابع ہے اور اس کو تابع ہی رکھو کیونکہ یہ معرف باللام ہے اس پر حرف ندا کا داخل کرنا ممکن نہیں تو اس کو تابع ہی رکھو تو امام خلیل نے کس کی طرف نظر کی معانا کی طرف کہ معانا کے اعتبار سے مستقل منادہ ہے لہذا رفع پڑھو تاکہ رفع بتلا کی مستقل منادہ ہے اور قاری ابو عمر نے کس طرف نظر کی لفظوں کی طرف نظر کی کہ لفظوں کے اعتبار سے یہ تابع ہے اور اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس پر الافلام ہے تو اس کو تابع ہی رکھو اور تابعہ جو ہوتا ہے وہ ممنی کے محل کے تابعہ ہوتا ہے لہذا اس پر نصف پسندیدہ ہے جبکہ امام مبرد نے دونوں کے درمیان محاکمہ یعنی فیصلہ فرمایا توجہ ہے بھئی امام خلیل فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو معطوفہ ہے اس میں ہر جگہ رفع پسندیدہ اور قاری ابو عمر فرماتے ہیں اس طرح کا جو معطوفہ ہے اس میں ہر جگہ نصف پسندیدہ جبکہ امام مبرد نے ان میں گویا محاکمہ فرمایا نہ تو اس میں ہر جگہ رفع پسندیدہ نہ اس میں ہر جگہ نہ سب پسندیدہ بلکہ اس معطوف میں غور کرنا پڑے گا اگر وہ الحسن کی طرح ہے یعنی اس سے علی فلام جدا کرنا ممکن ہے تو پھر اس پر رفع پڑو کیونکہ اس کو مستقل منادہ بنانا ممکن ہے علی فلام کو ہٹا کر مستقل منادہ بنانا ممکن ہے لہذا اس پر رفع پڑو یہ رفع بتلائے گا کہ یہ مستقل منادہ ہے اور اگر اس معطوف وحرف سے علیف لام کا جدا کرنا ممکن نہیں تو پھر وہاں پر نصب پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا نمطلقاً رفا ہر جگہ پسندیدہ نمطلقاً نصب ہر جگہ پسندیدہ بلکہ اس معطوف وحرف میں غور کیا جائے گا جو معرف باللام ہے کہ اس سے علیف لام جدا ہو سکتا ہے یا جدا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے جی اب مضاف کا بیان آیا بھئی والمضافت اس کا عطف ہے وہ جو توابع کی بحث شروع ہوئی تھی وہ پیچھے عبارت نکالیں بھئی وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ الْمُفْرَدَتُ یہ المفردت پر عطف ہے المضافہ کا اس المفردہ پر عطف ہے المضافہ کا المفردہ کے ذریعے کس کو نکالا تھا مضاف و اضافت معنوی کو نکالا تھا مضاف و اضافت معنوی کو نکالا تھا اس پر کیا پڑھیں گے وہ رہ گیا تھا اب وہ بیان کرنے لگے ہیں لہٰذا یہ المفردت کا لفظ اٹھائیں اور اس کی جگہ المضافہ رکھ دیں تو عبارت کیا بن گئی وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ الْمُزَافَتُ وہ منادہ جو مبنی ہے علامت رفع پر توجہ ہے وہ منادہ جو مبنی ہے علامت رفع پر اس کے وہ توابع المضافت جو مضاف ہوں یعنی مضاف معنوی ہوں تُنصب ان پر نصب پڑھا جائے گا توجہ ہے بھئی ادھر دیکھئے منادہ مبنی کے توابع کی بات چل رہی ہے منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں وہ توابع جو مفرد ہوں اس میں انہوں نے آپ کو بتلایا ان پر رفع پرنا بھی جائز نصب بھی جائز یا زید العاقل اور یا زید العاقل دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یہ کب اگر وہ توابع مفرد ہوں یعنی مضاف با اضافت معنوی نہ ہوں مضاف با اگر وہ توابع جو ہیں اگر وہ مضاف ہیں با اضافت معنوی تو پھر ان میں نصب ہی پڑھا جائے گا توجہ ہے پھر سنو انہوں نے کیا کہا منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں ان پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز کون سے توابع تاقید ہے صفت ہے عطف بیان ہے اور وہ معتوف جو معرف باللام ہو ان چاروں میں رفع بھی جائز اور نصب بھی یہ کب جب یہ مفرد ہوں یہ والے توابع مفرد ہوں اگر یہ ہی توابع ہوں لیکن ہوں مضاف یعنی اضافت معنوی کے ساتھ مضاف ہو رہے ہوں پھر یاد رکھنا اس میں دونوں چیزیں نہیں جائز پھر نصب ہی پڑھیں گے پھر اس میں جیسے دیکھو یا عبداللہ یا عبداللہ دیکھو یہ عبداللہ منادہ ہے اور منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے منادہ جب مضاف ہو تو وہ منصوب یا عبداللہ تو جب خود منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے تو اس کے جو توابع جب مضاف ہوں گے ان پر بھی کیا پڑھیں گے نصب ہی پڑھیں گے مثلا یا زیدو یہ منادہ ہے مبنی ہے علامت رفع پر یا زیدو میں اس کا تابع لانا چاہتا ہوں میں اس کی صفت لاتا ہوں لیکن وہ صفت جو جو تابع ہے وہ مضاف ہے مثلا یا زیدو ظلمال ظلمال کا کیا معنی مال والا تو یہ زید کی صفت میں ظلمال لاتا ہوں تو یا زیدو یہ تو ہے مبنی علی الزم منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے مبنی علی الزم اس کا تابع یعنی اس کی صفت میں لے آتا ہوں اور صفت اگر مفرد ہو تو پھر کیا پڑھتے ہیں توجہ نہیں توجہ نہیں منادہ مبنی علی الزم ہو اس کی اگر صفت لے آؤ اور وہ صفت اگر مفرد ہو تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں یا زید العاقلہ اور یا زید العاقلو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ صفت مضاف ہو پھر اس پر نصب ہی پڑھیں گے جیسے میں ظلمال کو صفت بناتا ہوں زید کی تو کیسے کہوں گا یا زیدو نہیں توجہ نہیں پھر مجھے بار بار دہرانہ پڑھتا ہے پھر دہرانہ پڑھتا ہے بھئی منادہ مفرد معرفہ ہو اس کے توابع جو ہیں یعنی تاقید صفت عطف بیان اور وہ ماتوف بحر جو معرب اللام ہو اس میں رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی یا زید العاقلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا زید العاقلہ توجہ ہے تو یہ کون سے تابع ہیں جو مفرد ہوں یا زیدو یہ ہے منادہ مبنی علی الزم اور اس کی صفت کیا لایا العاقل یہ تابع ہے اس کا یہ کیا ہے اس کا اور تابع یہ مفرد ہے یا مضاف ہے العاقل یہ مضاف ہے العاقل یہ تو مضاف نہیں ہے ہاں اگر میں ایسی صفت لاؤں جو مضاف اور مضافلے سے مل کر بن رہی ہو یعنی صفت مضاف ہو تو پھر اس میں نصب پڑھیں گے اگر صفت مفرد ہو تو اس میں رفع بھی جائز اور نصب بھی اور اگر صفت مضاف ہو تو اس میں نصب ہی پڑھیں گے جیسے منادہ خود جب مضاف ہوتا ہے تو اس میں نصب پڑھتے ہیں یعبداللہ یعبداللہ پڑھیں گے یعبداللہ پڑھیں گے یعبداللہ یعبداللہ یہ نصب کیوں پڑھا کیونکہ یہ منادہ مضاف ہے تو جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے تو اگر اس کا تابع مضاف ہو تو وہ بھی طریق اولا منصوب ہوگا تو یعزیدو اس کی صفت میں ظلمال لاتا ہوں کیسے پڑھیں گے یا زیدو ظلمالی شاباش یا زیدو ظلمالی پڑھیں گے یہ ظلمال یہ تابع ہے منادہ مبنی علی الزم کا اور یہ مضاف ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے نصب تو کیسے پڑھیں گے یا زیدو ظلمالی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں والمضافت عطفن علی المفردتی یہ مضافہ جو ہے یہ عطف ہے مفردہ پر دیکھو وہ ساری عبارت صاحب جامی نکال کر بتلائیں گے وہ جو پیچھے مطن میں آیا تھا نا المفردتو اس کی جگہ المضافتو رکھ دیں اور پھر ساری عبارت پڑھیں تو وہی صاحب جامی یہاں دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِي عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُضَافَتُ اور وہ منادہ جو مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر اس کے وَتَوَابِعَ الْمُضَافَتُ بِالْإِضَافَتِ الْحَقِيقِيَتِ جو مضاف ہو رہے ہوں اضافت حقیقیہ کے ساتھ یعنی اضافت معنوی جن میں پائی جائے تُن سب ان میں نصب پڑا جائے گا بھئی کیوں وجہ میں نے بتا دی کہ منادہ جب خود مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے تو جب اس کے توابع مضاف ہوں تو وہ بطریق اولا منصوب ہوں گے کہتے ہیں لئے اَنَّهَا اِذَا وَقَعَتْ مُنَّادًا اس لئے کیونکہ مضاف جب منادہ ہو کر واقع ہو مضاف جب خود منادہ ہو کر واقع ہو تُن سب تو اس پر نصب پڑا جاتا ہے فَنَسْبُهَا اِذَا وَقَعَتْ تَوَابِعَ اَوْلَى تو اس کا منصوب ہونا جس وقت یہ تابع ہو کر واقع ہو اولا یہ بطریق اولا ہوگا اس کا منصوب ہونا جب یہ تابع ہو کر واقع ہو تو اس کا منصوب ہونا بطریق اولا ہوگا لِأَنَّ حَرْفَ النِّدَائِ لَا يُبَاشِرُهَا اس لئے کیونکہ حرف نیدہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے ادھر دیکھئے یا عبداللہ یا عبداللہ کو میں نے منصوب کیوں پڑا کیونکہ یہ منادہ ہے اور مضاف ہے جب یہ منادہ ہے اور مضاف ہے اور اس پر حرف نیدہ داخل ہے تو اس وقت اس پر نصب پڑھتے ہیں تو جب یہ تابع ہے اور جب اس پر حرف نیدہ خود داخل نہیں تو اس وقت بطریق اولا اس پر نصب پڑھیں گے یہ معنی ہے کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے لِأَنَّهَا اِذَا وَقَعَدْ مُنَادًا اس لئے کیونکہ مضاف جب منادہ ہو کر واقع ہو تُن ثبوت اس کو نصب دیا جاتا ہے فَنَصْبُهَا اِذَا وَقَعَدْ تَوَابِعَ اَوْلَا تو اس کا نصب جس وقت یہ تابع ہو کر واقع ہو یہ مضاف مضاف کا منصوب ہونا جب یہ تابع ہو کر واقع ہو اولا یہ بطریق اولا ہوگا لِأَنَّا حَرْفَ النِّدَىٰ اِلَا يُبَاشِرُهَا اس لئے کیونکہ حرف نیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو بطریق اولا یہ منصوب ہوگا مِسْلُ يَا تَيْمُ قُلَّهُمْ يَا تَيْمُ یہ تیم قبیلے کا نام ہے اور یہ منادہ مفرد معارفہ ہے يَا تَيْمُ تو یہ مبنی على الزم ہے اور اس کا جو تابع آیا تاقید آگیا گئی کُلُّهُم بھئی تاقید کیا آئی کُلُّهُم اور کُلُّ مضاف هُمز امیر مضافون اِلَي تو یہ ایسی تاقید آئی جو مضاف ہے منادہ مبنی على الزم کا ایسا تابع آگیا جو مضاف ویسے تاقید آتی تھی منادہ مبنی على الزم کی تو اس تاقید میں رفع بھی جائز تھا نصب بھی توجہ ہے يَا تَيْمُ أَجْمَعُونَ اَجْمَعِينَ پیچھے مثال گزر چکی ہے اجمعون یہ مضاف ہے تو منادہ مبنی على الزم کی جب تاقید لاتے ہیں وگر وہ تاقید مفرد ہو تو اس پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز لیکن اگر وہ تاقید مضاف ہو تو پھر اس پر نصب ہی پڑھیں گے تو دیکھئے یوں پڑھیں گے يَا تَيْمُ كُلَّهُمْ يَا تَيْمُ كُلَّهُمْ فِي تاقید تاقید کے اندر وَيَا زَيْدُ زَلْمَالِ فِي الصِّفَةِ اور يَا زَيْدُ زَلْمَالِ دیکھو زَلْمَالِ اس کی صفت ہے یہ منصوب ہے بھئی وَيَا رَجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهُ فِي عَطْفِ الْبَيَانِ عطفِ بیان میں یوں کہیں گے يَا رَجُلُ یہ منادہ ہے مبنی علی الزم اور اس سے آگے عطفِ بیان کیا آیا عَبَا عَبْدِ اللَّهُ اور یہ عَبَا مُزَاف اور عَبْدِ اللَّهُ مُزَافُون اِلَهُ تو اس لیے اس پر نصب پڑھیں گے تو يَا رَجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي عَطْفِ الْبَيَانِ وَلَا يَجِئُ الْمَعْتُوفُ بِحَرْفِنِ الْمُمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ مُزَافًا بھئی ادھر دیکھئے منادہ مبنی علی الزم ہو توجہ ہے منادہ جیسے یا زیدو ہے یا یا تیمو ہے یہ سب مبنی علی الزم ہیں ان کی جب توابع لائیں گے اور توابع اگر مفرد ہوں توابع تو اس پر رفع بھی جائز اور نصب یا زیدو العاقل بھی اور العاقل بھی توجہ ہے کون کون سے توابع تھے جن میں رفع اور نصب دونوں جائز ایک تاقید ایک عطفِ بیان ایک صفت اور ایک وہ معطوف و حرف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنے یعنی وہ جو معرف باللام ہے توجہ ہے ان میں سے تین کی مثالیں صاحبِ جامی نے یہاں دے دیں یا تیم کل لہم یہ کس کی مثال ہے تاقید کی ویا زیدو ظلمالی یہ کس کی مثال ہے صفت کی اور یا رجل ابا عبداللہ یہ کس کی مثال ہے عطفِ بیان کی اور یہ سب دیکھو یہ جتنے بھی تابع ہیں یہ مضاف ہو رہے ہیں ایک تابع رہ گیا اور وہ کونس طرح تابع تھا وہ معطوف بحر جو ابھی پیچھے چار ذکر ہوئے نا چار میں سے یہاں تین کی مثالیں ہیں پھر دوہر آؤ پیچھے چار کونسے ذکر تھے تاقید صفت عطفِ بیان اور وہ معطوف جو معرف باللام ہو تو تین کی مثالیں دے دیں اضافت کے ساتھ تاقید کی مثال کل لہم صفت کی مثال ظلمال اور عطفِ بیان کی مثال ابا عبداللہ لیکن ایک چوتھا تابع بھی تو پیچھے گزرا تھا جس میں رفع اور نصب دونوں جائز تھے اس کی بھی تو مثال دینی چاہیے اضافت کے ساتھ اور وہ کونس طابع تھا وہ معطوف بحر جو معرف باللام ہو اس کی مثال اضافت کے ساتھ نہیں دی تو اس کا بھی اب صاحبِ جامی بتائیں گے کہ معطوف بحرف جب معرف باللام ہو تو پھر اس کی اضافت نہیں ہو سکتی معرف باللام جو ہے اس کی اضافت نہیں ہو سکتی اضافتِ حقیقیہ یعنی اضافتِ معنویہ بھئی پیچھے ذرا آئیے پیچھے گزشتہ سبق میں آیا تھا یا زید الحسن الوجہ اور یا زید الحسن الوجہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ الحسن الوجہ یہ آپس میں مضاف اور مضافلے ہیں اور یہ اضافتِ لفظی ہے یہ اضافتِ اور پھر یہاں آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ الحسن تو مضاف ہے اور مضاف پر تو علفلام نہیں آ سکتا تو اس پر علفلام کیسے داخل ہے میں نے بتایا تھا اضافتِ لفظی کے اندر مضاف پر بھی علفلام آ سکتا ہے تو الحسن ہے مضاف الوجہ ہے مضاف انیل ہے توجہ ہے معلوم ہوا اضافتِ لفظی میں مضاف پر علفلام آ سکتا ہے لیکن اضافتِ معنوی کے اندر مضاف پر علفلام نہیں آ سکتا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا صاحبِ جامعہ آپ کو یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَجِئُ الْمَعْتُوفُ بِحَرْفِنِ الْمُمْتَنِعُ دُخُولُ يَا عَلَيْهِ مُضَافًا اور وَوْمَعْتُوفُ بَحَرْفِ جِسْ پر یاکَ داخل ہونا مُمْتَنِعُ ہو وَوْنَهِ آتَا لَا يَجِئُوا وَوْنَهِ آتَا مضافاً مضاف ہوکر وَوْمَعْتُوفِ جِسْ پر حرفِ یاکَ داخل ہونا ممتنع ہو یعنی وہ معرف باللام ہے وَوْمَعْتُوف جو معرف باللام ہے وہ مضاف ہو کر نہیں آتا یعنی وہ مضاف نہیں بنتا لَأَنَّ الْلَامَ يَمْتَنِعُ دُخُولُهَ عَلَى الْمُضَافِ بِالْإِضَافَةِ الْحَقِيقِيَتِ اس لیے کیونکہ الْإِفْلَامَ کا داخل ہونا ممتنع ہے اس مضاف پر جو اضافت حقیقیہ کے ساتھ ہو وہ مضاف جو اضافت حقیقیہ کے ساتھ ہو اس پر الْإفْلَام داخل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس لیے اس کی مثال انہوں نے ذکار نہیں کی بات سمجھ میں آگئے دیکھو یہاں پر آیا یا تیمو کل لہم توجہ ہے یا تیمو کل لہم یاد رکھو اس کے اندر یا تیمو کل لکم کہنا بھی جائز ہے یا تیمو کل لکم اس لیے کیونکہ یہ منادہ ہے بھئی اور منادہ وہ ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے جس سے بات کی جا رہی ہے جس کو ندا دی جا رہی ہے جب ندا دی جا رہی ہے تو وہ آپ کا مخاطب ہوا اور مخاطب کے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال کرتے ہیں غائب کی ضمیر استعمال نہیں کرتے ہیں تو لہذا اس میں یوں بھی جائز ہے یا تیمو کل لکم کل لکم یعنی تم سارے یا تیمو اے قبیل تیم والو کل لکم تم سب کے سب اے قبیل تیم والو تم سب کے سب یعنی ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے تو یہاں کل لکم کہنا بھی جائز اور کل لہم کہنا بھی جائز توجہ ہے کل لکم کہنا کیوں جائز کیونکہ قبیل تیم والے آپ کے مخاطب ہیں توجہ ہے اور کل لہم کہنا بھی جائز ہے یہاں پر اس لیے اس لیے کیونکہ پورا قبیل تیم تو آپ کے سامنے حاضر نہیں ہے بھئی تو ان کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کرنا بھی ٹھیک بات سمجھ میں آگئے تو یا تیمو کل لکم کہنا بھی جائز اور یا تیمو کل لہم کہنا بھی جائز ہے بھئی جی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں والبدل والمعتوف غیر ما ذکرہ اے غیر المعتوف اللذی ذکر من قبل وہو الممتنع دخول یا علیہی فغیر المعتوف اللذی لا يمتنع دخول یا علیہی جی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں والبدل والمعتوف غیر ما ذکرہ اس کو غیر ما ذکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر ما ذکرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر غیرو پڑھیں تو اس کو والمعتوف یہ المعتوف کی صفت بنا دیں اور موصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے یا اس کو اس سے بدل بنا دیں المعتوف مبدل منہ اور غیر ما ذکرہ بدل اور مبدل منہو اور بدل کا عراب ایک ہوتا ہے یا آپ چاہیں تو غیر ما ذکرہ اس کو حال بنا دیں معطوف سے معطوف سے یا چاہیں تو اس کو اعنی کے لئے مفعول بھی بنا لیں والمعطوف اور وہ جو معطوف ہے اعنی غیر ما ذکرہ یعنی جو مذکورہ کے علاوہ ہے بھئی تو کہتے ہیں والبدل والمعطوف غیر ما ذکرہ حکمہ حکم المستقل صرف مطن مطن دیکھیں کہتے ہیں بدل جو ہے والمعطوف غیر ما ذکرہ بدل اور وہ جو معطوف ہے غیر ما ذکرہ علاوہ اس کے جس کو ذکر کر دیا گیا بھئی دیکھئے توابع میں سے کچھ کا بیان گزر گیا کون کون سے تاقید اور صفت اور عطف بیان اور وہ معطوف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنے یہ چار جو توابع ہیں چاہے یہ مفرد ہوں چاہے یہ مضاف ہوں دونوں صورتیں بیان ہو گئیں مفرد ہوں تو ان پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور مضاف ہوں یہی توابع تو پھر ان پر نصب ہی پڑا جائے گا باقی دو توابع رہ گئے ایک بدل اور ایک وہ معطوف جو معرف باللام نہیں ہے یعنی جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہیں ہے وہ دو رہ گئے اب ان کا حکم بیان کرنے لگے ہیں توجہ ہے کون کون رہ گئے بدل اور وہ معطوف جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کو بتلائیں گی کہ یاد رکھو ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے یہ جو بدل ہے اور وہ معطوف جو معرف باللام نہیں ہے یہ ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے منادہ کا کیا حکم تھا منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر توجہ ہے اور اگر وہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے توجہ ہے منادہ کا کیا حکم تھا منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علیظ یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدون یہ سب مبنی ہیں اور اگر منادہ مضاف ہو یا عبداللہ یا مشابہ مضاف ہو یا طالعن جبلن یا نکرہ غیر معین ہو یا رجل خز بیدی تو ان تینوں صورتوں میں وہ منصوب ہوگا توجہ ہے وہی احکام بدل اور اس معطوف جو غیر معرف باللام ہے اس میں بھی یہی حکم ہے یعنی آپ ایک تابع لائے آپ اس کو بدل بنانا چاہتے ہیں تو اس مستقل منادہ والا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے اگر وہ مفرد معرفہ ہے تو مبنی ہوگا علامت رفابر مبنی ہوگا علامت مثلا دیکھو یا زید یا زید یہ تو منادہ ہے بات اس کے توابع کی چل رہی ہے اور اس کا تابع میں بدل یا معطوف بحرف لاتا ہوں لیکن وہ معطوف بحرف کیسا ہے معرف باللام نہیں ہے مثلا میں یا زید اس پر عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں کس کا اور عمر معرف باللام ہے میں اس کا عطف کرنا چاہتا ہوں زید پر تو معلوم ہے یہ بنے گا معطوف بحرف اور کونسا معطوف بحرف ہے عمر پر علیف لام ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو بدل اور یہ ماتوف ہے ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے گویا یوں سمجھو عمر مستقل منادہ ہے اور جب عمر مستقل منادہ ہو زرا عمر پر یا داخل کریں کیسے ندہ دیں گے یا عمر دیکھا عمر کیا ہو جائے گا مبنی على الزم تو لہذا زید پر میں عمر کا عطف کرتا ہوں تو اسی طرح پڑھوں گا یا زید وعمرو یہ زید کیوں مبنی ہے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے یہ اور منادہ مفرد معرفہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر مختصر انکہ مبنی الزم ہوتا ہے مبنی اور اسی پر میں عطف کی ہے کس کا وعمر کا اور عمر کونس معطوف ہے جو معرف اللہ نہیں جو معرف اللہ نہیں وہ کس کے حکم میں مستقل منادہ جب وہ مستقل منادہ ہے تو یہ بھی دیکھ لو یہ مضاف یا مشابہ مضاف ہے عمر نہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی علی الزم تو کیسے کہیں گے یا زید وعمرو یا زید وعمرو توجہ ہے یہ وہ معطوف ہے جو مفرد ہے یعنی مضاف بھی نہیں اور مشابہ ہے اب میں معطوف کس کو لاتا ہوں عبداللہ جو ہے اس کو میں معطوف بنانا چاہتا ہوں عبداللہ میں زید کو بھی ندا دینا چاہتا ہوں اور عبداللہ کو بھی درمیان میں حرف وو لاتا ہوں یا زید یہ تو منادہ ہے تو مبنی علی الزم ہے اس کی بات نہیں چل رہی اس کے توابع ہی بات چل رہی ہے آگے معطوف میں لانا چاہتا ہوں اور کونسا معطوف ہے عبداللہ یہ معرف باللام ہے نہیں تو وہ معطوف بحرف جو معرف باللام نہیں اس کا حکم کیا ہے مستقل منادہ والا ہے تو عبداللہ کو ذرا مستقل منادہ بناو عبداللہ کو مستقل منادہ بناو ذرا عبداللہ پر براہ راست حرف ندہ داخل کرو یا عبداللہ تو معطوف بناو گے تب بھی اسی طرح پڑھنا ہے یا زیدو و عبداللہ اب میں طالعن جبلن کا عطف کرنا چاہتا ہوں یا زیدو پر تو یا طالعن جبلن کو ذرا منادہ بناو اس پر براہ راست حرف ندہ داخل کرو یا طالعن جبلن تو معطوف بحرف بناو تب بھی اسی طرح پڑھنا یا زیدو و طالعن جبلن سوجہ ہے میں رجل غیر معین کو ندہ دینا چاہتا ہوں یا رجلن کہوں گا تو اس کو معطوف بحرف بناو تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے یا زیدو و رجلن بات سمجھ میں آگئی تو بدل اور وہ معطوف جو معرف باللہ نہیں ہے اس کا حکم مستقل منادہ والا ہے اب دیکھئے ذرا پہلے مطن مطن کہتے ہیں وَالْبَدَلُ وَالْمَعطوف غیرُ مازو کی را بدل اور وہ معطوف جو علاوہ ہو اس کے جس کو ذکر کر دیا گیا کونسا معطوف پیچھے ذکر ہوا تھا جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع تھا یعنی وہ معرف باللہ تھا معلوم ہے اب اس معطوف کی بات ہو رہی ہے جس کو ذکر نہیں کیا گیا یعنی جو معرف باللہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُ وَالْمَعطوف غیرُ مازو کی را بدل اور وہ معطوف جو معرف باللہ نہیں ہے ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے مطلقا یعنی تمام احوال کے اندر منادہ میں کتنی صورتیں تھیں چار صورتیں منادہ یا مفرد معرفہ ہوگا تو مبنی علی الزم منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب اور نقرہ غیر معین ہو تو بھی منصوب تو یہ چار صورتوں کے اندر چاہے بدل کو لے آؤ چاہے معطوف وحرف کو لے آؤ اس کا حکم مستقل منادہ والا ہے اگر وہ مفرد معرفہ ہوا تو مبنی علی الزم اگر وہ مضاف یا مشابہ مضاف یا نقرہ غیر معین ہوا تو وہ منصوب ہوگا تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُ وَالْمَعْتُوف غیر مَا زُكِرَ مَا بدل اور وہ مَعْتُوف جو علاوہ ہو اس کے جس کو ذکر کر دیا گیا حکم حکم مستقل مطلقا ان میں سے ہر ایک کا حکم مستقل منادہ والا حکم ہے مطلقا یعنی تمام احوال میں یعنی کسی خاص حالت میں مستقل منادہ ہوں اور باقیوں میں نہ ہو ایسا نہیں یہ چاہے مفرد معرفہ ہوں یہ چاہے مضاف ہوں چاہے مُشاب مضاف ہوں جس حال میں بھی ہوں گے ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے اب دیکھیں اسی کو شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَالْبَدَلُ وَالْمَعْتُوفُ غیرُ مَا زکیرہ بدل اور وہ معطوف جو علاوہ ہو اس کے جس کو ذکر کر دیا گیا علاوہ اس کے جس کو ذکر کر دیا گیا توجہ سے دیکھو غیر مَا زکیرہ علاوہ اس معطوف کے جس کو ذکر کر دیا گیا اسی کی شرعہ اب علامہ جامی کر رہے ہیں ماں سے کیا مراد ہے مَا زکیرہ وہ جو معطوف پیچھے ذکر کیا گیا تھا تو اس ماں کو ہٹائیں گے اور اس جگہ المعتوف اللذی لے آئیں گے وہ معطوف جس کو ذکر اے غیر المعتوف اللذی ذکر من قبل یعنی اس معطوف کے علاوہ ہو جس کو مقبل میں ذکر کر دیا گیا اور مقبل میں کون سے معطوف کو ذکر کیا گیا تھا جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع تھا تو وہی بتلا رہے ہیں وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ الدُخُولُ يَا عَلَيْهِ اور وَوَوَ وَلَا مَعْتُوف تھا جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے اب مطن کی عبارت پر آئیں وَالْبَدَلُ وَالْمَعْتُوفُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ وہ علاوہ ہو اس معطوف کے جس کو ذکر کر دیا گیا اس کے علاوہ پھر کون سا معطوف بنے گا وہ جو معطوف ذکر ہوا وہ کون سا تھا جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع تھا تو اس کے علاوہ کون سا معطوف بنے گا جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع داخل ہو ممتنع نہ ہو بھئی حکم اے حکم کل واحد من ہما یعنی ان میں سے ہر ایک حکم جو ہے بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ پیچھے دو چیزیں ذکر ہوئیں البدل اور معطوف دونوں کا حکم یہ ہے تو کیوں کہنا چاہیے تھا حکم ہما تصنیہ کی ضمیر لوٹانی چاہیے تھے کیونکہ دو چیزوں کا حکم ذکر کر رہے ہیں آگے تو تصنیہ کی ضمیر راجے کرنی چاہیے تھی تو صاحب جامی جواب دے رہے ہیں کہ دو کی طرف مفرد کی ضمیر راجے کی کل واحد کی تعویل میں حکم اس کا حکم یعنی ان میں سے ہر ایک کا حکم اب چاہے دو ہوں یا دس ہوں سب کی طرف آپ مفرد کی ضمیر کل واحد کی تعویل میں راجے کر سکتے حکم اے حکم کل واحد ان میں سے ہر ایک حکم یہ ہے کہ وہ مستقل منادہ ہے تو کہتے ہیں حکم اے حکم کل واحد منہما یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک حکم جو ہے حکم المناد المستقل وہ مستقل منادہ ولا حکم ہے کس کا حکم ہے مستقل منادہ کیا مانا کہتے ہیں اللذی باشرہ حرف ندائی وہ جس پر حرف ندہ داخل ہوا ہو مستقل منادہ کسے کہتے ہیں جس پر بھئی دیکھو نا یہ بدل اس پر تو مستقل حرف ندہ داخل نہیں یہ تو تابع ہے اسی طرح وہ جو معتوف ہے جو معرف باللام نہیں ہے یہ بھی تابع ہے اس پر بھی حرف ندہ داخل نہیں لیکن ان کا معاملہ مستقل منادہ والا ہے یعنی اسی طرح ہے جیسے ان پر مستقل حرف ندہ داخل ہو رہا ہو تو یہ معنی ہے کہ حکم مناد مستقل ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے جس پر حرف ندہ داخل ہوا ہو بھئی ان کا حکم مستقل منادہ والا کیوں ہے وجہ میں نے پہلے ذکر کر دی تھی بھئی کہ بدل یہ مقصود ہے اسی طرح معطوف وحرف وہ بھی کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا باقی توابع مقصود نہیں لیکن یہ دونوں مقصود ہیں جب یہ دونوں مقصود ہیں تو ان پر گوئے عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہیں اور یہاں پر عامل کیا ہے حرف نیدہ ہے تو لہذا گوئے ان پر حرف نیدہ دوبارہ داخل ہو رہا ہے توجہ ہے لئن البدل والمقصود بذکر اس لئے کیونکہ بدل مقصود بذکر ہے یہاں ذکر مقصود بدل ہی ہے والاول کا توتیت لذکر ہی اور جو پہلے ذکر کیا گیا یعنی مبدل منہو کا توتیت کہتے ہیں تمہید کو وہ تمہید کی طرح ہے لذکر اس کے ذکر کے لئے بھئی دیکھئے جیسے آپ کسی ساتھی کے پاس جاتے ہیں کوئی کام ہوتا ہے آپ کو اس سے تو جاتے ہی فوراں جو مقصد کی بات ہے وہ آپ نہیں کرتے مقصد ہوتا ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح پہلے مبدل منہو آئے گا اور پھر اس کے بعد بدل اور مقصود کون ہے بدل تو جو پہلے ذکر کیا جو مبدل منہو ہے وہ اس کے لئے تمہید کے طور پر ہے کس لئے ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ زید مبدل منہو ہے اور اخو کا اس سے بدل ہے آپ کا بھائی ہے اور اس کا نام کیا ہے زید آپ کے بھائی کا کیا نام زید تو میں کہوں جا انی زید یا میں کہوں جا انی اخو کا دیکھو دونوں میں بات ایک ہی ہے زید بھی وہی ذات ہے اور اخو کا وہی وہی ذات ہے تو میں دونوں کو ملاتا ہوں زید اخو کا زید مبدل منہو اور اخو کا ہے بدل ان دونوں میں سے اصل مقصود کون ہے اصل میں اخو کا کہنا چاہتا تھا جو بعد میں آرہا ہے زید کو میں نے ویسے تمہید کے طور پر ساتھ ذکر کر دیا مسئل میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا جانی اخو کا آپ کا بھائی میرے پاس آیا تھا لیکن اس بھائی کا نام کیا زید تو اس کو بھی میں نے ساتھ ویسے ہی ملا دیا تو جانی زیدن اخو کا زیدن ہے مبدل منہو اور اخو کا اسے بدل اور مبدل منہو ہوتا ہے وہ مقصود بھی ذکر ہوتا ہے یعنی اسی کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے اور پہلا جو ہے یعنی مبدل منہو جو ہے وہ اس بدل کے ذکر کے لئے تمہید کی طرح ہوتا ہے یہ تو تھا بدل میں دیکھو بدل مقصود ہے اسی طرح وہ جو معتوف مقصوص ہے کونسا معتوف مقصوص جو معرف باللام نہیں ہے جو یعنی جس پر یا کا داخل کرنا ممتنے نہیں ہے وہ جو معتوف مقصوص ہے منادم مستقل لن فی الحقیقت وہ بھی حقیقت کے اندر مستقل منادہ ہے وہ حقیقت میں مستقل منادہ ہے وَلَا مَانِعَ مِن دُخُولِ حَرْفٍ نِدَائِ عَلَيْهِ اور کوئی مانع بھی نہیں ہے اس پر حرف نِدَا کے داخل ہونے سے بھئی یا زیدو وَالْحَارِسُ الحارس پر تو مانع تھا علفلام موجود تھا اور یا زیدو وَعَمْرُ عمر پر تو علفلام موجود نہیں ہے تو یہ مستقل منادہ ہے وَلَا مَانِعَ مِن دُخُولِ حَرْفٍ نِدَائِ عَلَيْهِ اور کوئی مانع بھی نہیں ہے اس پر حرف نِدَا کے داخل ہونے سے فَيَكُونُ حَرْفٌ نِدَائِ مُقَدَّرًا فِيهِ تو اس میں حرف نِدَا جو ہے وہ مقدر ہوگا مطلقا مطلقا یعنی تمام احوال میں کسی حالت کی کوئی قید نہیں اَيْحَالَ اور یہ جو معطوف ہے یہ اس حکم میں مطلق ہیں کوئی قید نہیں ہے تو کہتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک مطلق ہے اس حکم میں غیر مقید بحال من الاحوال اور احوال میں سے کسی حالت کے ساتھ یہ مقید نہیں یعنی بعض صورتوں میں تو یہ مستقل منادہ ہوں اور بعض میں نہ ایسا نہیں بلکہ تمام احوال میں یہ مستقل منادہ ہیں بھئی تمام احوال سے کیا مراد ہیں کون کون سے احوال ہو سکتے ہیں برابر ہے کہ یہ دونوں چاہے مفرد ہوں یعنی بدل اور یولا معطوف جو غیر معرف باللام ہے یہ چاہے دونوں مفرد معرفہ ہوں او مظاف ین یہ دونوں کیا ہوں مزاف ہوں او مزارعین للمزاف یا دونوں مشابے مزاف ہوں او نکرہ تین یا دونوں نکرہ ہوں تمام احوال میں ان کا حکم مستقل منادہ والا ہے یہ عمر دیکھو یہ بدل ہے زید سے یہ بدل ہے زید سے اور پھر اس میں یا تو اس کو بدل الغلط بنائیں گے مثلا میں ندہ دینا چاہتا تھا عمر کو لیکن بے خیالی میں میری زبان پر زید کا نام آ گیا میں نے کہا یا زید لیکن ندہ تو میں کس کو دینا چاہتا ہوں عمر کو تو میں فوراں ہی پھر عمر بھی ساتھ لے آتا ہوں اور غلطی کی اصلاح کر دیتا ہوں یا زید عمر یہ زید میں نے کیوں ذکر کیا غلطی کی وجہ سے ذکر کیا تو یہ زید ہوا مبدل من ہو اور یہ جو عمر ہے یہ بدل اور اس کو کہتے ہیں بدل غلط یہ بدل غلط ہے یعنی غلطی سبب بنی اس کے لانے کا اصل میں تو میں یا عمر کہنا چاہتا تھا لیکن جو عمر ہے اس کو پھر میں دوبارہ لے کر آیا بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل غلط اس کا سبب کیا بنتی ہے غلطی تو زید ہوا مبدل من ہو اور عمر ہوا بدل تو یا زید عمر اب دیکھو یہ جو عمر ہے یہ بدل ہے اور بدل کا حکام مستقل منادہ والا اور بات سمجھ میں آگئی تو یہ مثال بنا لیں بدل غلط کی اور آپ چاہیں تو اس کو بدل القل کی بھی مثال بنا سکتے ہیں بدل القل اسے کہتے ہیں کہ دونوں کا مدلول ایک ہی ہو یعنی دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہوں یعنی ایک ہی شخص ہے اس اس کا نام زید بھی ہے اور عمر بھی ہے تو میں اس کو ندہ دینا چاہتا ہوں عمر کے ساتھ لیکن ساتھ ہی زید کا اسی کا نام زید بھی ہے تو زید کو بھی میں ساتھ ذکر کر دیتا ہوں یا زید عمر اب یہ عمر ابھی بھی بدل ہے لیکن پہلے کیا تھا زید سے بھی وہی ذات مراد اور عمر سے بھی وہی ذات مراد آپ حیران ہوں گے ایک آدمی کے دو نام کیسے ہو سکتے ہیں بھئی آپ دیکھتے بھی ہیں عام لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں ایک آدمی کا نام کچھ اور ہوتا ہے دوستوں اور ساتھیوں میں اس کا نام کچھ اور مشہور ہو جاتا توجہ ہے عرف میں نام تو لہٰذا ہو سکتا ایک ہی آدمی اس کا اصل نام کیا ہو زید یا یوں کہ زید اور عمر میں سے ایک اس کا اصل نام ہے اور ایک جو دوستوں کے اندر اس کا نام مشہور ہو گیا ہے تو دونوں ایک ہی ذات کے بھی نام ہو سکتے ہیں تو یا زید عمر یا عمر کیا ہے بدل ہے توجہ ہے اور بدل کیا ہوتا ہے مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے عمر بھی مبنی علی الزم ہے اچھا یا زید عمر یہ تو عمر بدل ہے اور مفرد معارفہ ہے مفرد اور منادہ میں کیا کیا صورتیں تھی مزاف ہو یا مشابہ مزاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو اس کی بھی مثالیں آگے صاحب جامی دے رہے ہیں کہتے ہیں مثل یا زید عمر و یا زید اخ عمر یا زید اخ عمر یہ بدل ہے بدل ہے کس سے زید سے توجہ ہے ذرا عبارت پر نظر رکھو یا زید یہ تو ہے منادہ کون سا منادہ ہے جو مبنی علی الزم ہے یہ تو سب مثالوں میں اسی طرح رہے گا آگے جو بدل ہے اور آگے یا جو معتوف بحرف ہے وہ بدلتے جائیں گے توجہ ہے وہ کبھی کیا ہوں گے وہ بدل اور معتوف بحرف کبھی مفرد معرفہ ہوں گے کبھی مضاف ہوں گے کبھی مشابہ مضاف ہوں گے اور کبھی نہ کرائے غیر معین توجہ ہے تو یا زید آخا عمرین یہ زید یہ ہے منادہ مبنی علی الزم اور آخا عمرین عمر کا بھائی یہ اس سے بدل ہے وہ زید جو ہے وہ عمر کا بھائی ہے تو میں کہہ لوں یا زید یا میں کہہ دوں یا آخا عمرین بات ایک ہی ہے زید کہہ لو یا عمر کا بھائی کہہ لو ایک ہی بات ہے دیکھا دونوں کا مدلول ایک ہے بدل اور مبدل من ہو اس میں مدلول دونوں کا ایک ہوتا ہے بدل القل کے اندر تو زید جس ذات پہ دلالت کر رہا اخو عمر بھی اسی ذات منادہ اور یہ بدل مزاف ہے اخا مزاف عمرین مزاف یہ مزاف ہے جب مزاف منادہ بنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اسی لئے اخا عمرین یہ بدل بھی منصوب ہے یہ طالعن جبلن کیا ہے زید سے بدل ہے بدل ہے اور بدل کا حکم مستقل منادہ والا طالعن جبلن جب مستقل منادہ ہو تو تب بھی اسی طرح رہتا ہے یا طالعن جبلن تو بدل ہوگا تو بھی اسی طرح رہے گا یا زید طالعن جبلن ویا زید رجل صالحن یا زید یہ ہے منادہ تو یہ زید کیا ہوا مبدل من ہو اور رجل صالحن یہ نکرہ اسے بدل ہے تو یا زید رجل صالحن یہ رجل یہ ہے بدل زید سے اور صالحن اس رجل کی صفت ہے صالحن اس کی صفت ہے بھئی دیکھئے بدل اور مبدل من ہو میں سے مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے یعنی جو مطبوع ہے یعنی جو مبدل من ہو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا تو جب بدل مقصود ہے تو بدل کا درجہ مبدل من ہو کے مقابلے میں اعلا ہونا چاہیے اگر اعلا نہیں ہے تو کم اس کے برابر ہونا چاہیے توجہ ہے پہلے کون آتا ہے مبدل من ہو پھر کون آئے گا بدل اور مقصود کون ہے بدل جب بدل مقصود ہے تو بدل کو مبدل من ہو سے اعلا ہونا چاہیے اگر اعلا نہیں ہے تو کم اس کے برابر ہونا چاہیے لہٰذا مبدل من ہو اگر معرفہ ہو اور بدل بھی کیا آجائے معرفہ تو دونوں برابر ہیں لہذا اس صورت میں بھی کوئی خرابی نہیں اگر مبدل من ہو نکیرہ ہے اور بدل بھی کیا آگیا نکیرہ تو اس صورت میں بھی دونوں برابر ہیں لہذا کوئی خرابی نہیں اور اگر مبدل من ہو نکیرہ اور بدل ہو معرفہ بدل کیا ہو تو بدل تو مقصود ہے وہ اعلا ہو گیا لہذا یہ صورت یہ بھی صورت ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں لیکن اگر مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل نکیرہ ہو تو اس صورت میں خرابی لازم آتی ہے کیا مبدل من ہو جو غیر مقصود ہے وہ اعلا کیونکہ وہ معرفہ ہے اور جو بدل ہے وہ نکیرہ تو پھر اس صورت میں بدل کی صفت لائی جاتی ہے کب جب مبدل من ہو معرفہ ہو اور بدل کیا ہو نکیرہ وجہ یہ کہ جب بدل کی صفت لائیں گے نکیرہ ہے بدل اس کی صفت لائیں گے تو صفت سے بدل میں تخصیص آ جائے گی کیا جائے گی تخصیص آ جائے گی یعنی دگر احتمالات کم ہو جائیں گے اور تخصیص کی وجہ سے بدل معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب شیعہ فی حکمی شیعہ ہے تو کچھ نہ کچھ کمی کی تلافی ہو جائے گی لہذا جب مبدل من ہو معرفہ اور بدل کیا ہو نکیرہ تو اس کی صفت لانا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے قرآن میں اللہ معرفہ ہے اور اس سے بدل پھر ناصیت بدل آرہا ہے اور وہ نکیرہ ہے وہ لہذا اس کی صفت کاذبت لائی گئی لنصف عم بن ناصیہ ناصیت کاذبت یہ ناصیہ کی صفت کاذبہ کیوں لائی گئی کیونکہ یہ بدل ہے اور مبدل من ہو ہے معرفہ اور بدل ہے نکیرہ اور جب لہذا اس لئے اس کی صفت صالح لائی گئی بات سمجھ میں آگئی یہ تو مثالیں تھیں بدل کی توجہ ہے ان مثالوں پہ پھر نظر ڈالیں یہ عمر بدل ہے اور کونسا بدل ہے مفرد معرفہ یہ اخا عمر بدل ہے اور کونسا بدل ہے مضاف ہے اور یا زید طالعن جبلن یہ طالعن جبلن بدل ہے اور یہ مشابہ مضاف ہے ویا زید رجل صالحن یہ رجل صالحن بدل ہے اور کونسا بدل ہے نکیرہ ہے اب انہی کے درمیان واؤ لے آئیں ان سب میں تو یہ ہی مثالیں معتوف وحرف کی بھی بن جائیں گی دیکھو کہتے ہیں دیکھو عمرو یہ معتوف بحرف ہے اور اس پر الیفلام داخل نہیں تو یہ مستقل منادہ کی طرح ہوا اور مستقل منادہ عمر ہوتا تو کیا ہوتا مبنی علی الزم تو یہ ہاں بھی مبنی علی الزم ہے یہ معتوف بحرف جو مضاف ہے تو یہ منصوب ہے یہ معتوف بحرف ہے جو مشابہ مضاف ہے تو یہ منصوب ہے یہ معتوف بحرف جو ہے نکرہ غیر معین ہے توجہ ہے اور یہاں رجل صالح صفت لائی گئی صرف یہ اوپر چونکہ رجل کی صفت صالحان لائی گئی تھی اس لئے یہاں بھی صفت لائی گئی ورنہ یہاں صفت لانے کی کوئی ضرورت نہیں یوں بھی کہا جا سکتا ہے یا زید وراجولن یا زید کیا ہے منادہ مبنی علظم اور وراجولن کیا ہے یہ معتوف بحرف ہے اور کونسا معتوف بحرف ہے جو معرف باللام نہیں تو یہ مستقل منادہ کے حکم میں جب مستقل منادہ ہے مستقل منادہ نکر ہے غیر معین ہو تو منصوب ہوتا ہے اس لئے وراجولن بھی منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا سارا چلئے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام